یہ دوریا نہ جانے کون تھی جس کے بارے میں اس کے اردگر کے تمام لوگ جانتے تھے اور ایک وہی بے خبر تھی اسے اپنی بے خبری پر رہ رہ کر تاو آ رہا تھا کوئی بھی شخص اس راست سے پردہ اٹھانے کو تیار نہیں تھا جو لیکن ازیر کوئی ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا ذکر کسی کے لبوں سے اس نے ابھی تک نہیں سنا تھا آخر کوئی تو ایسی بات ضرور تھی جس کی پردہ پوشی کی جا رہی تھی زیان نے کیوں اپنی زندگی کے ان پہلوں کو مجھ سے پوشیدہ رکھا ہے کیا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا اسے مجھ پر اعتبار نہیں کوئی اسے کون سا خوف لاحق ہے شاید یہی کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں یا پھر وہ ایک مرتبہ پھر توڑ پھوڑ کا شکار ہونے سے خوف زدہ ہے اگر میں اسے اپنے اعتماد میں دوں اور وہ مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے ماضی کے پوشیدہ رازوں میں سے پردہ اٹھا دے تو یہ بہتر طریقہ ہے اگر میں کسی اور سے حقیقت معلوم کروں گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا مان لو انوا کہ تم زیان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہو وہی زیان جو تمہاری کرپ ماں کا انتخاب ہے وہی زیان جو تم سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور جو دھیرے دھیرے تمہارے دل کے تمام دریچے کھول کر اس پر قابض ہو چکا ہے اس نے نم آنکھوں کو چپکے سے صاف کیا زیان دو دن پہلے بار بار ڈو سپلائے کر گیا تھا مہینے میں دو دو تین تین مرتبہ اسے بیرونے ملک جانا پڑتا تھا مگر انوا سے شادی کے بعد اسے ملک سے باہر جانا کم کر دیا تھا اب حشام ہی زیادہ تر ایبراڈ کے ٹورز اپنے ذمہ لے چکا تھا وہ یوں ہی بے ارادت چلتی ہوئی پہلے لاؤنچ میں اور پھر گول زینہ گھوم کر سٹڈی روم میں آ گئی پہلے اس نے نماز زہر ادا کی اور پھر کمپیوٹر آن کر کے زیان کی میل چیک کرنے لگی زیان نے تو نہیں البتہ ممی نے اسے یعنی انوا کو ایمیل بھیجی تھی انوا حیرت سے آنکھیں پھیلائے کمپیوٹر سکرن کو کتنے ہی پل دیکھتی رہی تھی گویا یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ آیا یہ اس کی ممی کا نام ہی لکھا ہے یا پھر نظر کا دھوکہ ہے میری پیاری بیٹی انوا اس کی نگاہیں آغاز میں ہی ہولچ گئی تھی ممی اور انوا کو اس طرح مقاطب کریں ایسا دن تو قیامت تک نہیں آ سکتا تھا وہ ماں کی اس قسم میں سے تھی جنہیں اولاد زندگی کا سب سے بڑا جھنجٹ معلوم ہوتی تھی وہ اولاد کو اپنی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی اسے تئیس سالوں میں ایک بھی ایسا دن لمحہ پل یاد نہیں آ رہا تھا جب ممی نے اسے میری پیاری بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہو میں آج تمہیں بہت سے تلخ سچ بتاؤں گی اس آگہی کے عذاب کو تمہارے حوالے کرنا تمہیں ذہنی عذیت سے دوچار کرنا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا مگر اب حالات کچھ اور ہیں تمہارے جیسی بیٹیوں کو ہمارے جیسے گھرانوں میں پیدا نہیں ہونا چاہیے میں ایک ایسی بدبخ عورت ہوں جس کی کوک سے انواں نے جنم لیا اللہ نے صرف تجھے شکل و صورت میرے جیسی دی ہے مگر تمہاری تمام تر عادتیں مزاج اپنے باپ جیسا ہے تمہیں ایسے تو ہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں تمہیں آغاز سے بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ اور بتا دوں میری انگلیاں اس وقت حرکت نہیں کر سکتی اس کے لئے مجھے مسٹینہ کی ہیلپ لیننگ پڑتی ہے میں اس وقت فرانس کے شہر بولیس کے ایک معمولی سے ایریا میں موجود تین کمروں کے فلیٹ میں زندگی کی آخری گنی چونی سانسے پوری کر رہی ہوں آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے پیریس سے واپسی پر بولیس میں واقعہ سینٹ پیری کے گرجہ گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو کر محتاجی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں اس کے علاوہ میں ایک ایسے مرز میں مبتلا ہو چکی ہوں جس کا ذکر تمہارے سامنے کرتے ہوئے میرا سر شرم ساری سے جھکا ہوا ہے وگہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے آگے ان کے شافات تمہیں مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیں گے کینسر کے علاوہ میری پیٹ کے اوپر عجیب زہائیت کا پھوڑا بن گیا تھا شروع میں بن احتیاطی کی وجہ سے پھیلتا چلا گیا جب ڈاکٹرز کو دکھایا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی ڈاکٹرز کی تشخیص کے مطابق یہ لیپرسی کا مرض ہے تمہیں میری بیماریوں کے مطالق جان کا کراہیت محسوس ہو رہی ہوگی میرا وجود گندگی کا ڈھیر ہے جس پر جتنا کورا پھینکے اتنی عذیت کم ہوگی کفارہ ادا کرنے کا وقت گزر چکا ہے اب صرف سزابانے کے عمل سے گزر رہی ہوں میں اپنی زندگی کے ابتدائی خوشگوار ایام کا بتا رہی تھی یونیورسٹی سے فراغت کے بعد میں بوریت کا شکار تھی چونکہ ممی پاپا تو تھے نہیں اور کوئی قریبی عزیز بھی نہیں تھا سوائے ایک پھوپی کے پاپا نے لف میریج کی تھی جس کے نتیجے میں وہ اپنی فیملی سے کٹ چکے تھے لیکن ان کی ڈیت پر میری ایک پھوپی آئی تھی ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا بہت ہی بدصورت ساملہ سرنگ درمیانہ سکت اڑے اڑے سے حواس والا یہ لڑکا جس پر دوسری نگاہ ڈالنے کو جی نہیں مانتا تھا یہ حاشم فریدی تھا میری پھوپی شاہ قدوس کا دوسرا بیٹا تمہارا حقیقی باپ بہت ہی کمگو قدر دبوسہ سومن سلات کا پاون اس وقت حاشم دو مرتبہ حج کر چکا تھا اور دونوں مرتبہ اپنی ماں کو لے کر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے گیا تھا فوپی اممہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا وہ تو شکل سے ہی ملانی لگ رہی تھی میرا اور ان کے ساتھ ناممکن تھا یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میرا فوپی اممہ کے بڑے بیٹے سے تعرف ہوا وہ اپنی ماں کے کہنے پر میرا حال پوچھنے کی گھر سے آیا تھا فوپی اممہ نے میرے لئے بہت سے تحائف بھیجے تھے وہ عبیس فریدی تھا جس سے دیکھ کر میں پہلی نظر میں ہی دلہار بیٹھی تھی وہ بہت حسین تھا بہت ہی خوش مزاج حاشم اور عبیس میں مشرق اور مغرب جتنا فرق تھا فوپی اممہ ایک بہت بڑے جاگیدار کی بیوی تھی اسلام آباد سے کچھ ہی ان کا خوبصورت گاؤں تھا جس سے انہیں عشق کی حد تک لگاؤں تھا حاشم اور اس کی ماں کی عادتیں اس قدر ملتی تھی جبکہ عبیس ان سے بہت مختلف تھا دونوں ہی عالی تعلیم یافتہ تھے عبیس شہر میں اپنے بزنس کو پھیلانے میں مصروف تھا جبکہ حاشم کو اپنی ابائی زمینوں سے دلچسپی تھی اس نے ذرات کے حوالے سے تعلیم حاصل کی تھی عجیب بات تو یہ تھی کہ فوپی اممہ کو عبیس سے زیادہ حاشم سے محبت تھی عبیس ان کے نزیق بگڑا ہوا نوجوان تھا عبیس کی اور میری بے تکلفی ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئی تھی وہ کوئی غیر نہیں میری فوپی کا بیٹا تھا میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا عبیس بھی دل و جان سے رضا مند تھا مگر ایک عجیب مسئلہ یہ تھا کہ عبیس اس گھر شادی کو گھر والوں سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا کیوں؟ کس لیے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی مگر میں اپنے ارمان دل میں دبائے رکھنے والی نہیں تھی میں نے شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ دور دور تک اپنے دوستوں اور ممی کے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا تھا عبیس نے مجھے ایک بھاری بھرکم چیک پکڑا دیا تھا اور میں دل کھول کا شاپنگ کر رہی تھی ممی کے بہت بعد سے پرائیسز کی وجہ سے میرے اندردبی خواہشات کو روزن مل گیا تھا میں بہت خوش تھی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی اور دوسرا عبیس کی مالی پوزیشن دیکھ کر میں اور بھی مطمئن تھی یعنی میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا ایک بڑے ہال میں ہماری شادی کے ارینجمنٹ تھی لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہال میں ہسی کہکوں اور میوزک کے شور میں کچھ ناغوار آوازیں بھی ابری تھی کچھ ہی دیر بعد یہ شور میرے کانوں تک آن پہنچا میں ڈریسنگ روم میں موجود تھی اور آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک دم دھار سے دروازہ کھلا پھوپی اممہ کو دیکھ کر میرے ہواس موتل ہو گئے تھے ان کے پیچھے ہی حسین مگر سادہ سی اداس آنکھوں والی لڑکی میری طرف دیکھ رہی تھی اس کی انگلی تھا میں ایک بچہ بھی تھا اور کچھ ہی دیر بعد منظر بدل گیا میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوش ہو گئی تھی پھوپی اممہ اس لڑکی سے میرا تعرف کروا رہی تھی اور میرے سر پر آسمان آن گرہ یہ فاخرہ ہے عبیس کی بیوی یہ میرا پوتا ہے زیان انہوں نے شولہ بار نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے میرے حلق پر چھری رکھ کر بے دردی سے چلا دی ہے میری چاہتوں کا محل زمین بوس ہو چکا تھا سارے خاندان والے تھو تھو کر رہے ہیں کالک مل دی اپنی زددار باپ کے موپر اور گالی بنا دی اپنی عبادت دوزار ماں کو اپنے ساتھ ساتھ تجھے بھی خوار کر کر رکھ دیا ہے اس بغیرت نے مگر میں تجھے بھری محفل میں رسوہ نہیں ہونے دوں گی میری بچی اس کمینے نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوگا یقینا پتہ نہیں اور کون سے پاپ دیکھنے ہیں میں نے اس کے اللہ اٹھا کیوں نہیں لیتا مجھے وہ بھگ 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 کر روتے ہوئے میری پیشانی چونکر بولین تھی میں اس وقت جس ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار تھی پھوپی اممہ جو کچھ کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا ابیس نجانے کہاں چلا گیا پھوپی اممہ روتی دھوتی باہر نکل گئی تھی کچھ ہی دیر بعد منظر پھر سے بدلا دو تین بزرگ اندر داخل ہوئے میرے سر پر چادر ڈال دی گئی مولوی صاحب مجھ سے اجازت اور مرضی معلوم کر رہے تھے پھوپی اممہ مجھے خود سے چمٹائے رو رہی تھی یہاں سائن کرو کسی نے میرے ہاتھ میں کلم پکڑایا میں نے اجابہ قبول کا مرحلہ خود فراموشی کے عالم میں تیہ کیا میرے ہاتھ کام پر رہے تھے وجود لرز رہا تھا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی جب میں نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تب میری خوابوں کی دنیا اجڑ چکی تھی ایک بسورت شخص کو میری زندگی کا ساتھی بنا دیا گیا تھا یہ حقیقت تسلیم کرنا میرے بس میں نہیں تھا میں نے چیک چیک کر ایک توفان کھڑا کر دیا تھا میرے اندر نفرتوں کے چشمیں ابل پڑے مجھے حاشم فریدی سے اتنی نفرت تھی کہ میں نے کئی مرتبہ اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا میری نفرتوں کے باوجود نجانے مکی سمٹی کا بنا تھا کبھی اس کے ماتھے پر ناغواری کے ایک سلبر بھی نمودار نہیں ہوتی تھی وہ میرا خیال رکھنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا جوابن میں اسے دھتکار کر رکھ دیتی مجھے حاشم سے نفرت تھی اپنی پھپی سے نفرت تھی فاخرہ سے نفرت تھی مجھے ہر اس شخص سے نفرت تھی جو مجھے عبیس سے دور کرنے کا باعث بنا میرے دل سے عبیس کا خیال مٹتا ہی نہیں تھا کہ میں کسی اور کی طرف توجہ دیتی میں نے زندگی کے سات قیمتی سال عبیس کی یاد میں جلتے گزار دیئے تھے اور وہ حاشم میرے پلٹ آنے کی خوش فہمی دل میں لیے نجانے کون سے موجزے کے انتظار میں تھا ان سات سالوں میں بہت سے واقعات رونما ہوئے عبیس نے فاخرہ کو تلاق دے دی تھی فوپی اممہ کی زندگی میں وہ ایسا قدم اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فاخرہ ان کی بہت ہی پسندیدہ اور نیک صیرت بہو تھی ایک لور میڈے گلاس گھرانے کی فاخرہ سے فوپی اممہ کو نجانے کیوں اتنی انسیت تھی امون امن مائیں بیٹوں کو انچے گھرانوں میں بہانے کے خواب دیکھتی ہے مگر میری فوپی اممہ اپنے حسین و جمیل بیٹے کے لیے گلی کا گند اٹھا لائی تھی میرے نزی ایک دولت کا پیمانہ بھاری تھا اور شرافت اور نیکی کے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس دوران ایک اور عجیب واقعہ ظہور پذیر ہوا فاخرہ تلاق کے بعد اپنے بھائی کے گھر جا چکی تھی ایک دن وہ نجانے کسی سے ہمارا گھر کا ایڈریس لے کر چلی آئی وہ حاشم سے ملنے کے لیے آئی تھی اس کی گود میں صرف ڈیڑھ ماں کا بچہ تھا اس نے حاشم کو بتایا کہ عبدالباری اس کی تلاق کے دو ماہ بعد پیدا ہوا ہے اور یہ کہ وہ عبدالباری کو ابھی اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی فاخرہ اس لمحے ایک ایسی مجبور بے بس اور حالات کے ستائی ماں لگ رہی تھی جو اپنے دل کا دوسرا ٹکڑا یوں دوسروں کے سپورٹ کرتے ہوئے خود پوری خالی ہو چکی تھی وہ اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ حاشم جیسا نرم دل بندہ خود بھی اس کے ساتھ آنسو بہانے لگا اسے اپنے بڑے بھائی کے اس انتہائی قدم نے بہت رنجیدہ کیے ہوئے تھا وہ کئی کئی دن گم سم رہا مگر اپنی ازلی بزلی کی وجہ سے ابھی اسے کچھ بھی باز پرس نہ کر سکا حتیٰ کہ وہ ابیس سے اتنی سی بات بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ زیان کو اس کی ماں سے کبھی کبار ملنے دے فاخرہ عبدالباری کو حاشم کے حوالے کر کے چلی گئی تھی جاتے ہوئے صرف اتنا کہا حاشم بھائی بہت مجبور ہوں اپنے دونوں بچوں کو خود سے دور کر دیا ہے ابیس زیان کو لے کر مل سے باہر چلا گیا ہے اور عبدالباری میں آپ کی گود میں ڈال کر جا رہی ہوں میرے مزدور پیشہ بھائی کے پاس میرے لئے روٹی ضرور ہے مگر میرے بچے کو رکھنے کے لئے وہ تیار نہیں ان کے اولاد صرف دو بیٹیاں تھی ایک کمانے والا اور اتنے کھانے والے وہ باری کو یتیم کھانے بھیجوانے لگے تھے مگر میری التجاؤں پر نرم پڑ گئے میں اسے آپ کی اور اللہ کی امان میں دے کر جا رہی ہوں اس کی شخصیت اپنے جیسی بنائیے گا اسے عبیز فریدی نہ بننے دیجئے گا جب میں زندگی کی کسی موڑ پر اپنے بیٹے کو دیکھوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے زیان اور باری کی جدائی کی کسک تاہیات ناسور بن کر چاٹی رہے گی مگر ان حالات میں مجھے دوسرا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگا لیجئے گا یہ آپ کے سگے بھائی کے اولاد بھی ہے فاقرہ چلی گئی تھی شکستہ قدموں سے یہی شکستوں میں دیکھنا چاہتی تھی میرا دل چاہ رہا تھا میں جھوموں ناچوں خوب انچے انچے کہہ کے لگاؤں مگر فاقرہ کے چند الفاظ میری تمام خوشی کو ملیا میٹ کر گئے تھے ابھی اس مل سے باہر چلا گیا ہے زیان کو لے کر یہ حقیقت مجھ سے حضم نہیں ہو رہی تھی پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مل سے باہر چلا گیا ہے تو مجھ پر ایک جنونی کیفیت تاری ہو گئی انہی دنوں میں نے سموکنگ کرنا شروع کر دی تھی مجھے اس دنیا سے نفرت ہو چلی تھی مزید کچھ سال چھپ کے سکست گئے میں نے دل کو خوش کرنے کے لیے بہت سی بھیلاؤں میں خود کو بھیلاؤں لیا تھا میں نے کبھی بھی عبیس کو برا بھیلاؤں نہیں کہا تھا اس نے میرے ساتھ فریب کیا تھا مگر میں نے اس کے تمام گناہ خود بخود معاف کر دیے تھے وہ میرا محبوب تھا میں نے اس کو بے تہاشا چاہا تھا اگر عبیس نہ ہوتا تو میں حاشم کی طرف متوجہ ہو جاتی مگر پھر وہی بدصورتی کی فانس انہی دنوں عبیس کے واپس آنے کی خبر میرے لیے خوشیوں کا پائی امبر بن کر آئی تھی میں اس دفعہ بھی تہی دامان رہی وہ کسی اور کی ظلفوں کا سیر ہو چکا تھا میں ایک دفعہ پھر تہی دامان رہ گئی تھی آج سوچتی ہوں تو خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے اس وقت کی اہمکانہ جذباتی محبتیں مگر مجھے پھر بھی ہدایت نہیں آئی تھی کیونکہ میں ہدایت پانا ہی نہیں چاہتی تھی میرے ممی پاپا نے مجھے بہت نازو نام سے پالا تھا میری ہر خواہش بن کہے پوری کی پاپا آلہ او دیو پر فائز تھے ہم ساری زندگی سرکاری بنگلو میں رہے پاپا نے اپنا گھر بنایا ہی نہیں تھا ایشو اشرت میں بچپن اور جوانی گزری تب ہی دھوک اور صدمہ چھو کر نہیں گزرا تھا اب جو یہ دل لگانے کی سزانہ چاہتے ہوئے بھی روک بننی چارٹ رہی تھی میرے لئے ابیس کا رویہ بہت تکلیف دے تھا اس نے مجھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اکثر پارٹیز میں وہ یوں اجنبی بن کر گزر جاتا گویا جانتا ہی نہ ہو میرے لئے یہ صورتحال انتہائی عذیتناک تھی ان دنوں میں بہت رویا کرتی تھی اس طرح ایک جذباتی لمحے نے مجھے حاشم کے سامنے پسپا کر دیا اور تم اس کے لبوں کی دعا بن کر ہماری تلف ترین زندگی کا حصہ بننے آ گئی میں آج تمہارے سامنے ہر اعتراف کر لینا چاہتی ہوں مجھے تمہاری آمد کی ذرا بھر خوشی نہیں تھی اور حاشم کو دیکھ کر میرے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی اگر اس رات پوپی اما اور حاشم نہ آتے تو میں اس وقت ابیس کے ساتھ ہوتی میرے اندر یہ کانٹا کبھی نکلا ہی نہیں تھا وہ عبدالواری اور تم میں مگن تھا تم دونوں میں اس کی جان بند تھی اور میری جان حاشم کو مسرور دے کر جلتی رہتی تھی پھر ایک دن میں اپنے سوسائٹی کے دیگر ایسی ہی ذہنی طور پر ٹوٹی پھوٹی عورتوں کی طرح ڈرنک کر کے گھر آئی تو حاشم کے زفت کے تمام تر پیمانے چھلک پڑے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھے خوب مارا اور میں زخمی شہنی کی طرح بز دہارتی رہی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے کھلا لینے کا فیصلہ کر لیا ابھی ہماری الہدگی نہیں ہوئی تھی یہ اس سے کچھ دن پہلے کی بات تھی جب ملک قاسم کے پارٹی میں کئی پیک پینے کے بعد میں بلکل نیم بھیوش ہو گئی تھی اور تمام رات ادھر ہی پڑی رہی اور اپنی نسوانیت کے پندار اپنی انا کے بودھ کو پاش پاش کیے جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو حاشم میری حالت دیکھ کر حد درجہ وحشت زدہ رہ گیا اور اس وقت نہ جانے میری ذہنی روک کیوں اس قدر بہک گئی تھی کہ میں نے تمام تر اعتراف بے خوفی سے کر لیے شاید حاشم کو میرے اس قدر گر جانے کی توقع نہیں تھی مگر اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا تھا اگلی سمہ خاموشی سے آنگن میں اتری تھی تازہ اخبار لون میں پڑا تھا اور اس اخبار میں موجود میری اور ملک قاسم کی تصیریں دیکھ کر حاشم گویا پاگل ہی ہو گیا مجھے آج بھی اس کی وحشت سے پھٹی پھٹی آنکھیں یاد آتی ہیں تو میرا وجود خود کو ختم کر لینے کو جی چاہتا ہے مگر اپنے ہاتھوں سے خود کو مارنا بہت مشکل کام ہے میرے جیسے عورتیں ایسے کام نہیں کر سکتی مگر حاشم نے یہ کام کر دکھایا تھا اس نے خودکشی کر لی اگر بروقت اسے ٹریٹمنٹ نہ ملتا تو اس کی زندگی بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا غوش میں آنے کے بعد پہلا کام اس نے مجھے طلاق دینے کا کیا میری دلی خواہش پوری ہو چکی تھی میرے دل اور ذہن سے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا تم سوچ رہی ہوگی کہ حاشم سے اتنی نفرت کے باوجود میں نے اتنے سال اس کے ساتھ کیوں گزارے اس میں میرا ذاتی مفاد شامل تھا جب اتنے خسارے اور نقصان اپنے حصے میں لے لئے تھے تو آخری فائدہ میں کیوں اپ کر چھوڑتی نکاح کے وقت پھرپی اممہ نے جو کچھ میرے تحفظ کے لئے مجھے تحریر طور پر لکھ کر دیا تھا اس میں یہ بات واضح لکھی تھی کہ اگر میں خود سے طلاق لیتی یعنی کوٹ کے ذریعے تو پھر مجھے فیکٹری اور کوٹی تو دور بینک بیلنس سے بھی کچھ نہیں ملتا اب میری دیرینہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کہ یعنی طلاق مل چکی تھی اور فیکٹری اور کوٹی کے ساتھ لاکھوں کا بینک بیلنس بھی کوٹ کے فیصلے کے مطابق تم ہمیشہ کے لئے میری کسٹڈی میں آ چکی تھی حاشم نے تمہیں لینے کی خاطر عدالت میں کیس دائر کیا تھا جبکہ میں نے صرف اسے شکل دینے کے خاطر تمہیں پانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ایک رات چپکے سے حاشم عبدالباری کو لے کر نجانے کہاں چلا گیا تھا شاعر اپنی ابائی زمینوں پر میں نے پھر کبھی جاننے کی کوشش نہ کی میں نے خود کو مسنوئی بہراموں سے بہلا لیا میری زندگی کا مہور پارٹیز سیاحت ہنگامے اور حلہ گلہ رہ گیا پھر ایک دن اچانک میری فاخرہ پر نگاہ پڑ گئی اس کے ساتھ دو بچیاں تھی در مکنون اور رانیا یہ دونوں اس کی بھتیجیاں تھی نجانے کیا سوچ کر میں نے اپنی گاڑی اس کے رکشے کے پیچھے لگا دی اندرونے شہر لاہور کی گلیوں کے آغاز نے مجھے حد درجہ بدمزہ کیا تھا مگر پھر بھی میں اس کے پیچھے نہ جانے کیا دیکھنے چلی آئی تھی مولوی عبدالرحمن قریبی مسجد کے امام فاخرہ کے دوسرے شہر پانچوں بچوں کے باپ اس تعرف نے مجھے ایک پل کے لیے ضرور تکلیف سے دوچار کیا تھا محلوں سے اٹھ کر وہ ایک مردوہ پھر مشکرت کی چکی میں پس رہی تھی مگر اتنی پرسکون اتنی مطمئن اس قدر سرشار اسے اتمنان میں دیکھ کر میرا اتمنان رخصت ہو گیا تھا فاخرہ بے قراری سے عبدالبالی کا پوچھ رہی تھی میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ عبدالبالی کو اور حاشم کہاں ہے وہ اتنی زلطوں کے بعد نجانے کہاں روپوش ہو گیا تھا ایک مرد کو جب کوئی عورت ٹھکراتی ہے تو اس کے مردانہ انا بلبلہ اٹھتی ہے حاشم بھی تو ایک مرد تھا جسے میں نے اتنی بار دھتکارہ اسے اتنا زلیل کیا کہ وہ دنیا سے جی چورا کرنے جانے کہاں چھپ گیا تھا ایک اور بات انوا میں نے ہمیشہ تمہیں حاشم سے متنفر کرنا چاہا ہے وگر حاشم بلا شبہ ایک نیک طبیعت بار کردار اور بہترین شخص تھا جو خوش قسمتی سے بند مانگے مجھے مل گیا تھا مگر میں نے اس کی قدر نہیں کی تھی اس کی محبت کو حسن کے ترازوں میں تولتی رہی جس رات وہ اپنے ہی گھر سے شکستہ قدموں کے ساتھ نکلا تھا اس رات میں نے اسے اباور کروا کر بھیجا تھا کہ تمہاری بیٹی بھی تم جیسے بدصورت انسان کو بطور باپ متعارف کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس کرے گی جیسی شرمندگی میں اپنے سرکل میں تمہیں متعارف کروا کر محسوس کرتی ہوں اس کے بعد اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ اپنا سب کچھ ہار کر مجھے ایک نہ ختم ہونے والی سزا کے حوالے کر کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد قدرت نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال کر مجھے محبت کی ناقدری کی ایسی سزا دی کہ میں تمام عمر ایک پشتاوے کی آگ میں جلتی رہوں میں نے اس نارسائی کے غم کو بھلانے کی خاطر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھی کھائی میں گرا دیا جب پشتاوے کے ناغ مجھے بہت دستے تھے تو میں بے تہاشا ڈرنگ کرتی تھی تمہارے لیے اپنی ماں کا ماضی کوئی قابل فخر نہیں وگر تمہارے اتمنان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم حاشم فریدی جیسے نیک متقی اور پرہیزگار شخص کی بیٹی ہو تم اس سوسائیٹی کی لڑکیوں جیسی نہیں تم اس محول میں کتن انفٹ ہو لوگ پیٹ پیچھے مجھے کہتے تھے کہ امرین کی بیٹی نجانے کس پر ہے اور میرا دل فخر کے ایک احساس سے جھوم اٹھتا تھا کہ تم حاشم فریدی کی بیٹی ہو اس کی طرح دھیمہ بولنے والی میٹھی طبیعت اور عالی خیالات کی مالک میری اندر ایک اور احساس سے زیان بھی لمحہ لمحہ مجھے دستا رہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی تمہاری چاہ کے بغیر کر دی نجانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زیان تمہارے لئے بہت سوفٹ ایموشنز رکھتا ہے اور شاید اس لئے میں تمہارا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتی تھی شاید اس لئے بھی کہ تمہارے تایا عبیس فریدی کا وہ بہت لادلا بیٹا تھا اس لئے بھی کہ وہ تمہیں بہت چاہتا تھا اس کی چاہت کی پیمائش بھی میں نے اپنے طریقے سے کی تھی تم سمجھو گی میں نے تمہاری شادی ایک بزنس ڈیلنگ کے تحت کی ہے ہرگز نہیں انوا میں تو صرف زیان کے دل میں موجود تمہاری محبت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی جو کہ سو فیصد کامیاب رہا اس کا بزنس بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل اس کی پیریس میں موجود فیکٹری اور ہوتل تھا جسے میں نے قانونی طور پر اپنے نام کرنے کے لئے کہا تو وہ خاموشی سے اس ڈیل پر عضا مند ہو گیا بزنس مین کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا اس کے دوستوں حشام نے سب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر اس کا فیصلہ اٹل تھا مجھے یہی لگا تمہارے لئے بہترین انتقاب ہے اگرچہ شروع میں میرا ازلی لالچ اور مفاد عود کر آیا تھا مگر میں یہاں آتے ہی ہوتل اور فیکٹری اور اپنا تمام تر بینک بیلنس پاکستان میں موجود ٹرس کو ٹرانسفر کر چکی ہوں میں نہ اچھی بیٹی تھی نہ بیوی اور نہ ماں مجھے لگتا ہے شاید اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا مگر اس کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے اور میں نا امید ہو کر مزید گناہگار نہیں ہونا چاہتی مجھے پتا چلا کہ تم کرییشن کے مراحل سے گھروزر رہی ہو تمہاری ماں کے لئے یہ خبر اس جلتی بجتی زندگی میں ایک پل کو ٹمٹمانے والے دیئے کی ماند ہے تم بہت اچھی ماں بنو گی یہ مجھے یقین ہے زیان اور تم دونوں ہی ایک ٹوٹے خاندان کے بچے ہو مگر میری جان اپنے آنے والے بچوں کو بہت اچھا گھرے لیو اور محبت بھرا محول دینا زیان کی کچھ عادتیں تمہارے لئے ناقابل برداشت ہوں گی وہ رفتہ رفتہ اپنی بری عادتوں کو ترک کر دے گا اور رہا سوال رانیہ کے متعلق تو بیٹا اس کہانی کی گہرائی میں اتر کر کیا کرو گی کوئی بھی رانیہ تمہاری حیثیت تک نہیں پہن سکتی جو تم ہو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی زیان نے بھی بہت کچھ کھونے کے بعد تمہیں اور حقیقی خوشیوں کو پایا ہے تم اس کے ساتھ کبھی بھی اُلَجْنَا مت ایک دن میں تمہیں تمام تر سچائی بتا دے گا اور ہاں اس نے رانیہ کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ کر لیا ہے تم حیران ہوگی کہ میں اتنی باخبر کیسے ہوں تو میری جان یہ جو زیان ہے نا بہت مشکل آدمی ہے اسے سمجھنا تب قریبا ناممکن ہے اسے بیزاری اور کچھ کچھ نفرت کے باوجود وہ مجھے صرف انواں کی ماں سمجھ کر روز فون کرتا ہے روزانہ میرے چیک اپ کے لیے ایک ڈاکٹر آتا ہے مسٹینہ کو تنخواہ بھی زیان دیتا ہے زیان مجھ سے بہت چرتا تھا شاید اس لیے بھی کہ میں اپنی ازلی حاسدانہ فطرت کی وجہ سے اکثر فاقرہ کی مطالق تنس کرتی رہتی تھی وہ صرف عبیز کو جانتا ہے اپنے باپ کو جس کے بارے میں زیان کی رائے کچھ اچھی نہیں وہ فاقرہ کو نہیں جانتا کہ اس کی ماں کا کتنا بڑا ظرف ہے اس نے پہاڑ جیسا صدمہ اپنے کیسے دل پر جھیل لیا ایک ماں کے لیے اولاد سے جدائی کا فیصلہ موت کے برابر ہے وہ عورت اپنی ہر آزمائش میں کامیاب رہی ہے ایک بد کردہ شوہر سے ہر طرح کا ظلم و ستم سہ کر وہ صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نبھا کرنا چاہتی تھی مگر اس کی قسمت بہت اچھی تھی جو عبیز نے خود ہی سے چھوڑ دیا اسے مولوی عبد الرحمن جیسا نیک شوہر اللہ کی طرف سے توفے میں ملا تھا زیان سے کہنا اپنی دکھی بے بلوس ماں کو اس کے نا کردہ گناہ کی اتنی بڑی سزا نہ دے اور میری تمام گوڈ ویشز انواں کے لیے جو دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے ایسی ہی بیٹی آنکھوں کا نور ہوتی ہے فرمر بدار اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی تقدیر کے فیصلوں سے ٹکرانے والے تمام عمر میرے جیسی زندگی گزارتے ہیں اور اس زندگی سے موت اچھی ہے اس سے پہلے کہ میری زندگی کے پشتاوے تمہاری زندگی میں زہر گھولیں جب میں نے حقیقت کو جان لیا تو خاموچی سے تم سے دور چلی آئی اب کوئی تمہیں عمرین کے حوالے سے تانہ نہیں دے گا اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو تو شاہ قدوس کی حویلی چلی جانا وہاں فاخرہ کا عبدالباری بھی ہوگا زیان کا چھوٹا بھائی تم اسے فاخرہ کا پیغام دینا وہ زیان نہیں ہے ضرور اس کی پیاس کو سراب کرنے آئے گا یہ تاقید اس لیے کر رہی ہوں کہ بہرحال کچھ نہ کچھ فاخرہ کی موجود تھا زندگی میں میرا بھی قصور نکلتا ہے میرے حسد اور بغز نے اسے ان حالوں تک پہنچا دیا ہے یا پھر میں ایک ماں کو تمہارے توسط سے اس کی بیٹے سے ملوا کر کم از کم ایک نیکی اپنے نامہ عمال میں لکھوانا چاہتی ہوں میری پیاری بیٹی اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کر اسے ضرور پورا کرنا اور ہو سکے تو زیان کے دل پر چھائی بدگمانیوں کی دھول کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرنا نہ جانے کب سانسوں کا یہ سلسلہ ٹوٹ جائے اب ویسے بھی جینے کی خواہش نہیں رہی اور اس طرح جینے کی تو بلکل بھی نہیں جب تم حاشم سے ملنے جاؤ گی تو تمہیں کسی تعرف کے ضرورت نہیں ہوگی وہ تمہاری صورت دیکھ کر تمہیں پہچان لے گا یہ میرا دعویٰ ہے میں حاشم سے معافی مانگنے کے خود کو قابل نہیں سمجھتی البتہ تم سے ضرور التجا کروں گی کہ اپنی بدبخت ماں کو معاف کر دینا تمہاری بدنصیب ماں امرین ضبط کی تمام تر تنابیں ایک ایک کر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی انوہ اسی طرح مو پر ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی سٹڈی روم سے باہر نکل گئی تھی اگلے دن وہ ہنہ کو ساتھ لیے بغیر کسی کو بتائے زینو بابا کے ہمراہ ایک انجانی منزل کی طرف چل نکلی تھی فاقرہ بیٹی تمہیں اور شگفتہ میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ بھلا کیا ہے کمری خالہ نے پاندان گسیٹ کر گھٹنے کے نیچے کھسکا گیا اور گہری سوچوں میں گمسم فاقرہ سے بولی مقصد صرف فاقرہ کا دھیان بٹانے کا تھا جو ہر وقت بھیکی آنکھوں سے نجانی کیا سوچتی رہتی تھی کیا چیز مشترک ہے خالہ جان شگفتہ بیگن نے ہنسے وے داخلی دروازے میں قدم رکھا یہی کہ تم رمیز کے ستیلی ماں ہو اور فاقرہ ضرور کی مگر تم دونوں میں اللہ کی قسم آج تک مصنوعی پن نہیں دیکھا تمہاری قربانیاں اپنی جگہ مگر فاقرہ کی بلند حوصلے اور رحمت کی مثال نہیں ملتی خالہ کمری اپنی ازلی مو پھٹ انداز میں کہہ رہی تھی مگر میرے نمبر کیسے کم ہوئے خالہ جان شگفتہ بیگن نے شگفتگی سے کہا بیٹے جو گم فاقرہ نے اپنے بچوں کے مطالق جھیلے ہیں پاس رہ کر قریب آ کر دونیوں کا صدمہ نہیں برداش ہوتا سمجھو کھوان پاس تھا پھر بھی فاقرہ کی ممتہ پیاسی رہ گئی خالہ کمری عبدیدہ سی کہہ رہی تھی شگفتہ بیگن بھی خاموش ہو گئی جبکہ فاقرہ تکے تکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو کہ خالہ کمری نے انہیں انایت کیا تھا اگر دنیا میں برے لوگ بھی تھے تو اچھے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی ایک مثال تو سامنے بیٹھی بہتر سالہ یہ بڑی خاتون تھی جو ہمیشہ ہر کڑے وقت میں فاقرہ کے لئے ڈھال بن جاتی تھی اس وقت جب وہ بے سرو سامانی کا عالم تھا مالک مکان رعوف گجر اپنا مکان خالی کروا چکا تھا وہ بے یار و مددکار ایک آس لی ازیان کو اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی تھی شاید وہ آگے بڑھ کر اپنی بکری ٹوٹی ماں کو سہارا دے مگر وہ تو عبیس فریدی کا بیٹا تھا ویسا ہی کھٹور اور پتھر دل نجانے کیوں فاقرہ اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی تھی اس وقت جب سر پر چھت نہیں تھی مالی پوزیشن بہت ڈاؤن تھی ذروہ کی شادی میں وہ مکروز سستک ہو گئی تھی شاید اس بات سے رعوف گجر نے فائدہ اٹھایا تھا وہ ذروہ کی شادی کا سن کر آگ بگولہ ہو گیا اور پھر اس بدفطرت عباش نے سارا کا ہاتھ مانگنے اور رشتہ کے انتےہ کرنے پر اسرار شروع کر دیا فاقرہ نے جب محلے کے بزرگ اور نئے امام مسجد کو بلوا کر سے اکڑ کر انہیں مکان خالی کرنے کی دھمکی دیکھتا بکتا جھکتا نکل گیا تھا اس نے صرف دھمکی نہیں دی تھی بلکہ سمان اٹھا کر باہر پھکوانا شروع کر دیا تھا فاقرہ نے اس زلط کی گھڑی میں کسی غیبی امداد کی شدہ سے دعا کی تھی اور پھر پورے نو سال بعد ایک مرتبہ پھر انہی گلیوں میں زیان کو آتا دیکھ کر وہ حق دک رہ گئیں مگر زیان نے ان کی ممتہ بھرے جذبات کو مجرور کر دیا تھا جب ہی تو انہوں نے دل کو اتنا سکھ کر لیا تھا کہ اب کبھی ان کا نام ان کے لبوں پر نہیں آیا تھا ابھی وہ گلی کے آخری سرے پر پہنچی تھی جب خالہ کمری لشم پشم ان تک آئیں وہ رحمت کا گویا فرشتہ بند کر آئیں تھی انہوں نے نہ صرف انہیں اپنے بھتیجے کی گھر میں جگہ دی بلکہ کرایا لینے سے بھی انکار کر دیا تھا کمری خالہ کا بھتیجہ کچھ عرصے پہلے اپنی فیملی سمیت باہر سیٹل ہو گیا تھا دنیا کا نظام اس لئے تو چل رہا تھا کہ کچھ بد لوگوں کے درمیان ایسے اچھے لوگ بھی موجود تھے ان کی آنکھوں میں کچھ بیٹے دنوں کی کرچیاں چھپنے لگی تھی انہوں نے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی بالدین کی پرچون کے معمولی سے دکان مگر وہ بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھے انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اس لئے فاقرہ نے اببا جی کے شوق اور جنون کی وجہ سے ماسٹرز کر لیا تھا ظہیر بھی بہت اچھا ذہین تھا مگر لاپروائی کی وجہ سے صرف انٹر کے بعد پڑھائی ایک و خیر کر کے اببا جی کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا انہی دنوں فاقرہ کے لئے شاہ قدوس کی حویلے سے رشتہ آیا اببا جی کے جاننے والوں کی تبسط سے آئے رشتے کو امہ نے کسی نعمت کی طرح قبول کر لیا تھا شاہ قدوس جیسی نیک موزز اور رحم دل خاتون جن کی سخاوت کے دور دور تک چرچے تھے جن کے نرم میٹھے لفظوں نے امہ کو اپنا سیر کر لیا تھا ایسے اچھے رشتے کو ٹکرانا کہاں کی اکل مندی تھی یوں معمولی سے جانچ پرتال کے بعد ہاں کر دی گئی اور محض کچھ ہی دنوں بعد وہ ایک شاندار حویلی میں رخصت ہو کر چلی گئی پہلا دشکائے نے اس وقت لگا تھا جب ابیس نے گھنگٹ اٹھانے کے بعد کہا اگر تم خوبصورت نہ ہوتی تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دینا تھا ابیس فریدی اپنی ماں اور چھوٹے بھائی سے کتن مختلف تھا ایک ایسی شخص کے ساتھ رہنا کس قدر تکلیف دے تھا جس میں تمام اخلاقی برائیاں پائی جاتی نہیں مگر صبر اور محبت کے سبق ان کی ماں نے جو گرہ میں باندھ کر دیئے تھے صرف انہی کے بدولت وہ آٹھ سال ابیس کے ساتھ اس کی طرح اس کی ہر طرح کی زیادتی برداشت کرتے ہوئے رہ رہی تھی زیان کے پیدائش کے بعد بھی ابیس کے شگل ویسے ہی جاری تھے اور ان دنوں وہ اپنی کزن امرین میں بہت دلچسپی لینے لگا تھا امہ جان کا گھرے لو ملازم انہیں تمام رپورٹ پہنچاتا رہتا تھا بقول کرم دین کے چھوٹے صاحب آج کل ایک موڈر لڑکی کے ساتھ بہت گھوم پھر رہے ہیں یہ بے تکلفی انہیں شادی کی قریب لے آئی تھی ایسا کچھ فاکران نے سوچا بھی نہیں تھا جو ہی شہر سے اطلاع پہنچی امہ جان اسے ہمرا لیے فوراں روانہ ہو گئی تھی ابیس تو امہ جان کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا تھا البتہ دھولن بنی امرین کو دیکھ کر فاکرہ کو دلی صدمہ پہنچا ایک عورت دوسری عورت کی تپائی کا سمان کر رہی تھی بیشاری ابیس کے حرجائی پن کو جانتی نہیں اسے یوں ہی نئے چہرے متوجہ کرتے ہیں نادان لڑکی فاکرہ نے افسردگی سے سوچا کچھ ہی دیر بعد امہ جان نے حاشم بھائی کی کان میں نجانے کیا پھونکا کہ تمام منظر یک لکھ بدل گیا چہم اگوئیاں کرتے لوگوں کی زبانیں رک گئیں اور مبارک بعد سلامت کے شور اٹھنے لگا عبیس اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ نادم رہا اور پھر دوبارہ سے اپنی مصروفیات میں خود کو گم کر لیا امہ جان کے وفات کے بعد عبیس کو منمانیا کرنے کی مکمل چھوٹ مل گئی تھی غیر عورتوں کو گھر میں لے آتا فاکرہ اگر کچھ کہتی تو انہیں زدو کو اپ کیا جاتا اور پھر ایک دن وہ انہیں طلاق دے کر اور گھر سے نکال کا زیان کو لیے پہلے شہر اور پھر کسی دوسرے ملک چلا گیا اسے آنے والی ننی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے اپنا ایک وارث چاہیے تھا جسے لے کر وہ مغرور ہو چکا تھا ان کی زندگی میں پہلے کون سی آسانیاں تھی جب ایک مرتبہ پھر میکے کی دہلیس پر آ کر بیٹھنا پڑا اس عرصے میں ابا جی اور امہ تو چل بسے تھے اب میکے کمان صرف بھائی اور بھاوج تھی جسے ان کا بے ضرور وجود اور معصوم سا عبدالباری کھٹکتا تھا آئے دن کے تانوں لڑائیوں سے گھورا کر زہین نے سوچا بچے کو یتیم کھانے بھیجوا دیا جائے مگر فاقرہ کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا بہت سوچنے کے بعد انہوں نے دل میں پتھر رکھ کر اپنے جگر کے دوسرے ٹکڑے کو بھی کسی اور کو سوم دیا اتنا ادمنان تو بہرحال تھا کہ حاشم بھائی غیر نہیں بلکہ باری کے سگے چچا ہے مگر امرین کے مزاج سے خوف آتا تھا عبدالباری چلا گیا مگر ندرت کو ابنن کا وجود بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا سارا کام کاش کرنے کے بعد بھی وہ ندرت کے مزاج کو بہتر نہیں کر پاتی تھی اس طرح کچھ سال گزرے کے ندرت اپنے محلے کے ایک مولوی کا رشتہ لے آئی عبدالرحیمان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی پانچ بچے تھے جنہیں فاخرہ نمہ بن کر پالا پوسہ اور محبت دی سادکی سے ہفتے کے اندر اندر نکاح ہوا اور وہ مولوی عبدالرحیمان کے گھر چلی آئیں ان کے بچے بہت عبادب اور نیک تھے جلد ہی گھل مل گئے اسی طرح وقت کے تھال میں کچھ سال اور سکوں کی طرح گرے تھے ندرت کے ہاں تیسری بچی کی ولادت ہوئی دو گھنٹے بعد وہ بچی سمیت خود بھی چل بسی زہیر ننی پریوں کو ان کے حوالے کر کے خود کراچی چلا گیا اور پھر اس کی کبھی خیر خبر نہیں آئی در مقنون اور رانیہ دونوں میں ان کی جان تھی ان کے اکلوتے بھائی نشانیاں مولوی صاحب نے بھی بچیوں کو ہمیشہ شفقت بھرا رویہ رکھا وہ انہیں ہمیشہ اچھا کلانے اور پہنانے کی کوشش کرتے تھے مگر پھر بھی نہ جانے کیوں در مقنون ان کے گھر کے محول رہن سین ہر شئے سے متنفر تھی وہ جادو کی چھڑی سے کسی اونچے محل میں جانا چاہتی تھی اور وہ اپنی لادلی کو ہر لمحہ یہی باور کرواتی تھی یہ اونچے محلوں میں سخت نصیب سے ملتا ہے میری بیٹی ہمیشہ اچھے مقدر کی دعا کیا کرو یہ دھن دولت بس دھوکہ ہے اور پھر ایک دن بلکل اچانک جھٹ پٹے کی اس شام در مقنون کو اونچے محلوں میں لے کر جانے ملا آ گیا تھا فاقرہ نے اپنے دریچے میں کھڑے قدرت کے اس شاہکار کو دیکھا اور دل تھام کر رہ گئی وہی آنکھیں وہی سہر طراز نکور سے سجا چہرہ کشادہ پیشانی پر چمکتا اس کا بلند وقت ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا زیان عبیس کھڑا تھا آنکھیں ترس گئیں تھی اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں بہتابی سے اس کا تواف کر رہی تھی جبکہ وہ بڑے اشتیاغ جوش اور کچھ کچھ بچینی سے اردگرد کا جائزہ لے رہا تھا اور جو ہی اس کی نظریں سب دریچے میں جھانگتے چہرے پر پڑھیں اس کے لوگوں سے گویا ایک گلگناتہ نغمہ ان کے وجود کو گویا ساکت کر گیا دریچے زیان نے بڑے جوش کے عالم میں سے پکارا اور دھردر سیڑیاں اترتی در مکنون دوسرے ہی پل اس کے سامنے تھی سارا زروہ اور مہک بہت حیرت اور کچھ کچھ ناپسندیدگی سے ایک اجنبی کو اپنے گھر میں بغیر دستہ کے آتا دیکھ کر اور در مکنون سے یوں بے تکلفانہ گفتگو کرتے سنکا ناغ گواری سے بڑی تینوں کمرے میں جاگو سیں اور چھوٹی مہک ان کے قریب ہی پیٹ گئی جو باتوں میں سارے جہان کو فراموش کیے یوں گم ہو چکے تھے گویا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسہ وجود تھا ہی نہیں انوا تم پاول ہو گئی ہو سپیٹ کم کرو ہنہ نے چلا کر کہا تو زینو بابا بھی پچھلی سیڑ سے سہم کر بولے جی بٹیا رانی اب تھوڑی دور گاؤں رہ گیا ہے آپ ذرا آہستہ گاڑی چلائیں زینو بابا اب کس طرف جانا ہے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زینو بابا راستہ سمجھانے لگے بڑی اور چوڑی سڑک کے دائیں طرف بڑا سا لوہے کا بورڈ لگا تھا جس کے اوپر شاہ قدوس لیٹل سٹارز جگمگا رہا تھا نیچے عبدالباری کا نام بھی لکھا تھا انوا کچھ پرجوش ہو کر بڑی شان سے کھڑی پرشکوہ امارت کو دیکھنے لگی تھی جبکہ ہنا اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی دیکھ کر چہکنے لگی what a beautiful place it is بابا ہم ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھئے عبدالباری کا نام لکھا ہے وہ گاڑی سے اتر کر پرجوشی حویلی اور سکول کی عمارت کو دیکھ رہی تھی اس وقت رانیا دوریا سب کچھ ذہن سے فراموش ہو چکا تھا صرف یاد تھا تو اتنا کہ وہ اپنے بابا سے ملے گی آج اسے اپنی پہچان ملنے والی تھی اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ممی کا دعویٰ کتنا سچا ہے عبدالباری کون ہنا نے حیرانی سے پوچھا زیان کا چھوٹا بھائی لہجے میں دھیروں خوشی اور کھنک تھی عبدالباری ایک جھٹکے سے دھیلوانی سطح پر چڑھ کر ان دو اجنبی لڑکیوں تک پہنچا تھا وہ پھولوں کی بار کے پاس ایک لائم سٹون پر بیٹھا مسلسل در مقنون کے مطالق سوچ رہا تھا جب دو نسوانی آوازوں نے اسے اپنی طرح متوجہ کر لیا عبدالباری زیان کا چھوٹا بھائی وہ صورت سے ان کے قریب پہنچا تھا اس کے دل کی رفتار معمول سے ہٹ کر تھی انوہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور زینو بابا چکے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف گئے تھے ان کا انتظار بھی ہو رہا تھا آپ کون ہیں عبدالباری نے چھوٹتے ہی پوچھا اور اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں ہنہ نے گمسم سے کھڑی انوہ کو دیکھ کر تنک کر کہا تو وہ خود بخود انوہ کی طرف رکھ پھیر کر کہنے لگا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہا ہے میں نے انوہ نے اپنی طرف اشارہ کیا اور پھر اچانک کچھ کلک ہوا تھا اس نسام نے کھڑے خوش پوش خبرو نوجوان کو بغور دیکھا اور دل نے گویا تصدیق کی مہر لگا دی تھی آپ عبدالباری ہیں انوہ نے خوشی سے بھرپور کپ کپ آتی آواز میں کہا جی اور آپ کون ہیں اور زیان اس کی آنکھوں میں الجھن تھی جبکہ چہرے پر دبا دبا جوش میں انوہ زیان ہوں یعنی زیان کی بھیوی اور زیان آپ کا بڑا بھائی ہے آپ زیان کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بابا انوہ بیٹا جی اندر آئیے شاہ صاحب بلا رہے ہیں اسی پر زینو بابا نے آنکھا مداخلت کی تو وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ عبدالباری سوچوں میں گم حیران و پریشان سا وہیں کھڑا رہ گیا یہ لڑکی کیا سچ کہہ رہی ہے مگر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ جھوٹ کیوں بولے گی چلی گئی ہیں وہ دونوں اب آ جائیے واپس اپنے حواسوں میں قریب ہی عیشہ کی کھنکدار ہنسی سنائی دی تو وہ حیرت زدہ سا پلٹا تم کب آئی میں تو پہلے سے ہی موجود ہوں مگر آپ کو دکھائی نہیں دیتی کچھ جتاتا کچھ سمجھاتا عیشہ کا روٹا روٹا مبھم سا انداز بہت سی واضح باتیں کر گیا تھا اوہو تو بڑوں کی میٹنگ کی خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہے عبدالباری نے سوچا اور پھر ایک شگفتہ مسکراہت لوگوں پر سجا کر بولا نظر تو بہت آتی ہو اور کہنا بھی بہت کچھ چاہتا ہوں مگر مناسب وقت کا انتظار ہے اس نے بابا جان کی خواہش پر سر جھکا دیا تھا ویسے بھی خودسری اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی یہی بابا جان کی تربیت کا تقاضی تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہو جاتا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا اور وہ ناشکرے لوگوں میں سے نہیں تھا اس نے بابا جان کی کول کے مطابق در مکنون کا خیال دل سے نکال دیا تھا اور وہ مناسب وقت کب آئے گا عیشہ نے مسکرا کر پوچھا اور پھر دھبرا کر پلٹنے لگی جب پیچھے سے عبدالباری کی آواز سنائی دی تھی انشاءاللہ بہت جل یا اللہ یہ خواب ہے یا حقیقت تم میری انوا خود چل کر میرے پاس آگئی انہوں نے آنکھیں موندے تو دو شفاف قطرے گالوں پر بہنے لگے انہوں نے اپنی دونوں باہر پھیلا دی تھی اور انوا کو لگا وہ کڑی دھوپ میں سے ٹھنڈی چھاؤں میں آگئی ہے سہرہ میں گویا عبر رحمت پورے جلال سے برسا تھا جلتل ہو گئی تھی ہر شہ سراب ہو گئی تھی وہ بابا جان کے سینے میں مو چھپا کر دھاڑے مار مر کر رو رہی تھی اور ہنہ کو لگا کہ اس کا دل پگل کر بہہ جائے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انوا اسے اتنا بڑا سرپرائز دے گی اور پھر اس نے انوا کے بابا جان کو غور سے دیکھنا شروع کیا اس نے یہ مہربان اور شفیق چہرہ کہاں دیکھا تھا اور پھر ایک دم ہی کچھ فلیش ہوا مکہ میں جب میں اور ابو عمرہ کرنے گئے تھے ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی ہنہ کو بہت کچھ عادہ آ گیا تھا بابا جان آپ کی بیٹی کہاں ہے ہنہ زیادہ دیر اپنے تجسس کو برقرار نہیں رکھ سکی تھی بے چینی سے پوچھ بیٹھی یہ وقت اس کی عبادت کا ہے بیٹے تم لوگ صبح ہی اس سے مل سکو گے ابھی آرام کرو کھانا کھاؤ اور سو جاؤ انہوں نے بہت ہی شفقت اور حلاوت سے کہا تو ہنہ بخدن بی بی کے ہمراہ میں اٹھ کر چلی گئی جبکہ انہوں نے ایک مردبہ پھر ان کے شفیق مہربان سینے میں مو چھپا لیا آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے بابا جان آپ نے مجھے اپنی محبت سے محروم رکھا مجھے تنہائیوں کے حوالے کر آئے مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی میں خوف زدہ تھا مجھے خوف تھا کہ تم پلیز بابا جان کچھ مت کہیں مجھے کوئی بھی ایسی وضاحت نہیں چاہیے جو آپ کے لئے تکلیف کا باعث بنے اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہونٹوں پر رکھا تو انہوں نے اس کے نرم ہاتھ پر بوسا دیا میں آپ کی بھی بیٹی تھی آپ نے کیوں سوچا کہ ممی کی طرح ستھائی سوچ رکھنے والی ہوں بابا جان آپ کو کیا بتا کہ آپ میرے لئے کیا ہیں ماں باپ اللہ کی طرف سے ایسا حسین تحفہ ہیں جن کا نیرمول بدل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی آج میں اتنی خوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی میری گردن بھی تفاخر سے اونچی ہو گئی ہے زیان کے سامنے میرے پلس پوائنٹ میں اضافہ ہوا ہے ورنہ ممی کے حوالے سے وہ مجھے تانے مار مار کر بحال کر دیتا تھا انوہ خوشی سے چہک رہی تھی زیان کون وہ اپنی بیٹی کا سر چونتے ہوئے دل ہی دل میں پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے انہیں انوہ سے ملوا دیا تھا ان کی پیاری اکلوتی بیٹی ان کی ناکام شکستہ عزیز کی کل پونجی ان کی پوری کائنات بس اس ایک چہرے میں سمٹائی تھی جو دعا کا حصار انہوں نے انوہ کے گھٹ کھینچا تھا وہ اسی حصار میں موجود تھی محفوظ تھی ان کی آنکھوں کی تھنڈک دل کا سرور ایسی رحمت جس سے ایک خود پرس عورت کی وجہ سے انہیں مو موڑنا پڑا تھا وہ عورت جو کبھی دل میں بستی تھی عرصہ ہوا آنکھ اور دل سے اتر کر تاریخ گھڑوں میں گر چکی تھی جسے حسن ظاہر سے عشق تھا حسن باطن کے مفہوم سے نعاشنا سیاہ کلب والی بدبخت عورت وہ عورت انہیں اس لیے یاد تھی کہ اس کی بے وفائی اور حرجائی پن انہیں عشق حقیقی سے ملا دیا تھا انہوں نے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی کا راز جان لیا تھا بوجے نا زیان بھلا کون ہو سکتا ہے وہ انہیں اپنی طرح متوجہ کرنے میں زیان میری بیٹی کی خوشی معلوم ہوتا ہے جس سے میرا تعرف کروا کر میری بیٹی کی گردن فقر سے مونچی ہو جائے گی بابا جان اس کے علاوہ پتہ ہے زیان کون ہے اس نے جان بھوٹ کر سسپنس پھیلانا چاہا تھا ان کے لبوں پر دھیمی سی مسکان نے جھلک لی آپ کے تایا جان ابیس فریدی کا بیٹا میرا بھتیجہ اور انہوں کا نصف بہتر ہنہ نے مسکراتے میں ٹکڑا لگایا اور انہوں ہس ہس کا دوری ہو رہی تھی نصف بہتر اس نے گویا بہت ہی لطف لیا ہنہ بہت خوشی کے عالم میں سے دیکھ رہی تھی جس سے کبھی مسکرانا آتا ہی نہیں تھا اور اب خوشی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی ہنہ بیگ اٹھا کر واپس چلی گئی تھی سونے کے لیے بابا جان آپ نے عبدالباری کو بتایا کہ میں کون ہوں تم مجھے موقع دوگی تو بتاؤں گا نا انہوں نے شفکت سے اس کی طرف دیکھا جو عمرین کے جوانے کی تصویر تھی وہ بہت حیران ہوگا کہ آپ اس کے بابا نہیں چچا ہیں عبدالباری کے قدم دروازے کے قریب ہی رک گئے تھے بابا جان میں عبدالباری کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی میں نے باری کو اس کی ماں سے ملوانے کا خود سے اہد کر رکھا ہے اس نے پرعظن لیج میں کہا تم جانتی ہو بیٹے کہ فاخرہ بابی کہا ہے نہیں مگر میں انہیں ڈھونڈ لوں گی وہ مسکراتے ہوئے بولی بابا جان کیا آپ نے باری کو بتایا ہے کہ اس کی امی نے کس مجبوری کے تحت اسے آپ کے حوالے کیا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے آئسگی سے کہا تو بابا جان نفی میں سر ہلانے لگے نہیں بیٹے باس آپ کی زندگی کے بہت حساس اور نازک پہلو ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے میں نہیں چاہتا کہ باری کو پتا چلے کہ میں اسے لے کر کیوں روپوش ہو گیا تھا تمہاری ماں نے جو کچھ کیا میں اسے خود سے بھی شیئر نہیں کر سکتا بہت عرصہ اس موضوع پر لوگوں نے چٹکارے لیے ہوں گے میرے لیے یہ ایک بہت عذیتناک عمل ہے ان کی آنکھوں میں سرکی سے اترنے لگی تھی اور بہار کھڑا عبدالواری چھپ کے سے پلٹ گیا میں آپ کی زندگی کے ان تاریخ پہلوں کو کبھی نہیں کرے دوں گا بابا جان میری خوشی اور فخر کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں بے نشان نہیں ہوں میں کسی کے گناہ کا جیتا جاکتا انجام نہیں ہوں میرا باب اس دنیا میں نہیں بظاہر وہ ایک معزز انسان تھا اور میری ماں نہ جانے کن مجبوریوں میں جکڑی ہوگی میں اپنی ماں سے ملنے ضرور جاؤں گا اس لیے کہ میں نے ماں کو اپنے ہاتھوں سے چھوکر محسوس کرنا ہے اور میرا بھائی اور تم بہت اچھی سی لڑکی ہو انوا میری محبتوں کی شراکت دار بن گئی ہو مگر میری ماں کا سندیسہ سنا کر مجھے خوشیوں کے دولت سے معلومات کر دیا ہے میری اچھی سی بھابی میرے کھوئے رشتے مل گئے ہیں میں ایک مضبوط ستون کے یہ سہارے کھڑا ہوں میری بنیادیں مضبوط ہیں اور میرے دل سے آخری پھانس بھی چپکے سے نکل گئی ہے کہ میں کسی کے گناہ کا سمر نہیں ہوں میرے اور آپ کے رشتے مضبوط ہیں حوالے مضبوط ہیں بابا جان یہ تعلق خون کے تعلق ہیں یہ محبت کے تار دلوں سے جڑے ہیں یہ کشش خون کی کشش تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ لاؤنس سے گزرتا گول زینے تیہ کر کے رانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور دوسری مرتبہ وہ رانیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا رانیہ کی آنکھیں تہیور کے عالم میں پھیل سی گئیں آپ وہ حق لاکر اتنا ہی کہہ سکی اندر نہیں آنے دوگی زیان کا لے جا خوشگوار تھا رانیہ حیرت سے بودھ بنی کھڑی رہی آؤ رانیہ یہاں بیٹھو میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے اس نے نرمی سے کہتے ہوئے سوفے کی طرف اشارہ کیا وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی سوفے پر بیٹھ گئی تھی مگر سر یوں جھکا ہوا تھا یہ سر کبھی زیان کے سامنے اٹھنے کے قابل نہیں تھا ایک ایسے ہی حوالے سے رانیہ کی ذات منسلک تھی تم اسے نفرت کرتی ہونا نہیں تو وہ گھبرا کر بولی تھی یہی سچ ہے مگر سر اٹھایا اور پھر جھکا لیا میرا دل چاہتا ہے تم پھر سے وہی زیان سمجھو کہ کیا وہ بحشت زدہ سی آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی ہاں رانیہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ انتقام کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے بہت اس آگ میں خود بھی جلا ہوں اور چھوڑو اس قصے کو اس لفافے میں طلاق کے قاضاد ہیں جیسے خاموشی سے یہ نام نے ہاتھ بندن بندھا تھا اسی خاموشی سے توڑ رہا ہوں چند ایک لوگوں کے سوا کوئی اس حقیقت سے واقف نہیں اور جو جانتے ہیں وہ میرے وفادار ہیں دیکھو رانیہ یہ آسو کیسے تمہاری دلی خواہش پوری ہو رہی ہے کیا تم ایسا نہیں چاہتی تھی زیان نے ڈپٹ کر پوچھا وہ کچھ نہیں بولی تھی بس خاموشی سے آسو بہاتی رہی میں آپ سے نفرت نہیں کرتی بس آپی نے جو کچھ کیا تھا اگر اس رات میں بول پڑتی تو حالات کچھ اور ہوتے اٹس اوکے میں کچھ فضول سننے کے موڈ میں نہیں ہوں یہ بتاؤ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے کیا مطلب اس نے حیرت سے پوچھا اپنوں سے ملنا نہیں چاہوگی زیان نے کہا تو وہ بچین ہوتی آپ مجھے پھپی امی کے گھر چھوڑ دیں پھپو امی کو یہی نہ لے آؤں مگر کیسے کیا وہ آ جائیں گی آپ نے کم سے انہیں امی تسلیم کیا ہے رانیہ نے حیرانی سے آنکھیں پھیلا کر کہا اس کا اعتماد زیان کے رویے کے بدولت رفتہ رفتہ بحال ہو رہا تھا ایک ایسی کرپٹ عورت کی باتوں پر یقین کر لیا ہے جو اس دنیا میں نہیں میں امی کو لینے جا رہا ہوں زیان نے مسکرا کر کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں رانیہ نے چونکر پوچھا انواں کی ممی کی کیا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسے بے حد افسوس ہوا تھا ہاں پھر کیا سوچا ہے تم نے اپنے بارے میں زیان نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا آپ مجھے دارو لکامہ چھوڑ دیں میں نہیں چاہتی کہ پوپو امی مجھے آپی کے یا کسی پرانے حوالے سے ملیں سمجھدار ہوگی رانیہ یہ لو جب نئی زندگی کی ابتدا کرو گی تو اس کی ضرورت محسوس ہوگی زیان نے ایک اور لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو رانیہ حیرانی سے پوچھن لگی اس میں کیا ہے ایک سوپر لگجری فلیٹ کے کاغذات یہ گھر تمہارا ہوا میری طرف سے تم دونوں کے لئے قبل از وقت توفہ ہم دونوں وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئی تھی تم اور موبین اب سمائی موٹی اکل میں بات زیان مسکراتا وہ نیچے چلا گیا تھا سٹڈیو روم میں آ کر پہلے اس نے امرین کی میل کو ڈیلیٹ کیا اور پھر شاہ خدوس کی حویلی کے بارے میں سوچنے لگا مگر اس سے پہلے اس نے اپنی ماں سے معافی مانگنا تھی انہیں بتانا تھا کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے اور ان کے حوالے سے ہی اسے موبین ذروہ اور سارا سے لگاؤ ہے بہت دیر بعد ہی صحیح اس نے حقیقت کو تسلیم کر ہی لیا تھا جن لوگوں سے اس کی ماں نے محبت کی تھی وہ کیسے ان لوگوں سے نفرت کر سکتا تھا وہ آج کل موبین سے ہر روز ملتا تھا اس کا پروپر علاج ہو رہا تھا اور اب وہ زندگی کی بہاروں کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا صرف اور صرف رانیہ کی وجہ سے زیان جب پہلی مرتبہ پارک میں بینچ پر گمسم بیٹھے موبین کو دیکھ کر اس کے قریب گیا تو چونکنے سے پہلے اس نے پوچھا تھا رانیہ کہاں ہے اور زیان جیسا زیرک بندہ جو مقابل کے اندر تک اتر جانے کا فن رکھتا تھا بس خاموشی سے اسے دیکھے گیا تھا فیصلہ تو کب کا ہو چکا تھا اب عمل کرنا باقی تھا آج سے سات آٹھ ماہ پہلے انوہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ رانیہ کو اس کا جائز مقام دے دینا چاہیے کچھ ایسی ہی سوچوں کے زیر اثر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے جائے نماز پر بیٹھا روتا دیکھ کر ٹھٹا گیا اللہ جی مجھے پھوپی امی سے ملا دے ذروہ آپی سنیہ سارا اور میرا موبین وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور زیان بے آواز قدموں سے پلٹ آیا تھا پچھلے ایک دو دن سے وہ مسلسل امی کے پرانے مکان کے ہزار چکر لگا چکا تھا وگر ان کا سراغ ملنا مشکل عمر لگ رہا تھا پھر کچھ سوچ کر اس نے پڑوسیوں کے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو ایک ادھر عمر نے اس کی تمام بات سن کر خالہ کمرو نصہ کا ایڈرز دیا تھا یوں اس کی تمام مشکلیں آسان ہوتی چلے گئیں انوہ کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس لڑکتا ہوا فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا مگر وہ گلاس کے درم متوجہ کہاں تھی وہ پچھلے سہین میں بیٹھی نرم گرم دھوک کا مزہ لے رہی تھی جب ایک سر سے لے کر پیروں تک چادر میں لپٹی لڑکی بیرونی دیوار سے لگی سلفچی کی طرف بڑھنے لگی اب وہ ٹوٹی کھول کا وضو کرنے لگی تھی مگر اس سے پہلے اس نے اپنی ٹینٹ نوما چادر کو کھونٹی پر لٹکایا اور مگن سے انداز میں وضو کرنے لگی تھی یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا یہاں عامد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی اس کے لمبے بال چوٹی میں بندے تھے اس کا شہرہ وہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکی تھی مگر پھر بھی اس لڑکی کے خوبصورت ہونے کا اسے یقین تھا جو ہی وہ چادر کو کھونٹی سے اتارنے کے لیے پڑھٹی نظریں گم سمسی انوا سے جا ٹکرائیں تھی یقینات بابا صاحب کی بیٹی انوا ہے در مکنون نے مسکان لبوں پر سجا کر سوچا ایک اجلی چمکیلی سی دھولی دھولی مسکان وہ دھیرے سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی انوا کی نظریں اس کے شفاف گردن پر جھولتی موٹی سی چین پر تھی جس کا لاکٹ انسانی شکل میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور جس میں سفید نگینیں جڑے تھے اور واضح لفظوں میں لکھا تھا زیان اب وہ بلکل انوا کے قریب پہنچ چکی تھی لوبوں کے پاس پھورا تل مسکرائیا تھا بہت ہی خوبصورت کتابی چہرہ داسی ہو کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی گویا کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو دوریا مائی لف جیسی کسی نے سرگوشی کی تھی چپکے سے کان کے قریب انوا کو لگا اس بند کتاب کا صفہ صفہ بکھڑنے والا ہے کوئی بھیج چھپا نہیں رہے گا کوئی راز اب پوشیدہ نہیں رہے گا اس بند کتاب کا لفظ لفظ پڑھنے کو انوا بیتاب ہو رہی تھی ہنہ بھی چونکر ان کے قریب آ گئی آپ وہی ہیں نا بکہ میں امورے کے دوران ہم ملے تھے آپ انوا کے بابا جان کے ساتھ آئیں تھی بہت شوق تھا مجھے آپ سے دوبارہ ملنے کا دیکھیں اللہ نے پھر سے ملن کروا دیا ہے ہنہ پور جوڑ سی کہہ رہی تھی پھر انوا کی جارہ متوجہ ہوئی ان سے ملو انوا میں نے کہا تھا نہ کہ میری ملاقات ایک بہت ہی اچھی ہستی سے ہوئی ہے تمہاری کچھ بیچینی کا حل ان کے پاس ضرور ہوگا آپ لوگ باتیں کریں میں ابو کو اور حشام کو ایک فون کر کے آئی ہنہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی تھی جب اس نے آہستگی سے کہا میری کچھ نہیں سب بیچینیوں کا حل ان کے پاس موجود ہے تم کون ہو انوا در مکنون نے کپ کپ آتی آواز میں پوچھا یہی سوال تو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کوئی بھی مجھے اس کا جواب نہیں دیتا بہرحال میں زیان کی بیوی ہوں انوا کی ان کے شاخت نے اسے دمبہ خود کر دیا تھا تم کیا جانا چاہتی ہو اور کیوں در مکنون نے گہرہ طویل سانس کھینچا اس نے پل سران سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں زیان سے آپ کے تعلق کی نویت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور کیوں جاننا چاہتی ہوں اس لئے کہ شاید آپ کی ذات کی کچھ الجنے رانیا کی زندگی کے قیمتی سالوں کو الجھا رہی ہیں میں رانیا کو اس کا جائز مقام دلانا چاہتی ہوں مگر میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گی کہ رانیا کے لیے زیان کے دل میں کتنی گنجائش ہے اس نے بعد کے اختتام پر در مکنون کی طرف دیکھا تھا زلزلے کے بعد کے تمام در آثار اس چہرے پر پائے جاتے تھے جا بجا خوف کی ملال کی غم کی اور ندامت کے آنسوں کی درارے تھی ایک فیصد بھی نہیں اس نے بھیگتی پلکوں کو چادر کے پلو سے صاف کیا اور بولی آؤ انوا میرے ساتھ اندر آؤ آج میں اپنی کتاب زندگی تمہارے حوالے کرتی ہوں اسے نظر آتش نہ کرنا نہ ہی دریا برد کرنا بلکہ اسے پڑھنے والی تمام میرے جیسی لڑکیوں کے لیے عبرت کا جیتا جاگتا نشان بننے دینا ان نادان لڑکیوں کو بتانا سب کو در مکنون کی طرح بابا صاحب جیسے رہانما نہیں ملتے اور نہ ہی ہر لڑکی در مکنون کی طرح بلند بخت ہوتی ہے جس کے مقدر کے سیاہی ندامت کے عشقوں سے دھل جائے نہ ہی ہر ایک پر بکشش و کرم کی انعائیات کی جاتی ہیں اور نہ ہی ہر ایک کو معرفت کے جام پلائے جاتے ہیں یہ خاص اس باری طالع کا فضل ہے یہ خاص اس کی رحمت ہے جسے در مکنون کی تاریخ ذات کو اپنے لطف و کرم کی جلا بکشی ورنہ آج مجھ میں اور کور کے مرض میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا آؤ اور صفہ صفہ بڑھو در مکنون کی زیست کا جب اس کی آنکھ میں پہلا پہلا خواب اترا تھا جب در مکنون کو پہلی مرتبہ کسی نے دوریا کہہ کر بکارا تھا جھٹ پٹے کی اس گلابی شام میں وہ ہمارے گھر یعنی میری پھپو امی کے گھر آ گیا تھا مجھے کھوشتے ہوئے دھونتے ہوئے اس اجنبی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی یونیورسٹی آف پنجاب سے ماسٹرز کی ڈگری لینا میرا جنون تھا حالانکہ میں جانتی بھی تھی کہ پھپو امی کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کی معمولی سے گورنمنٹ کی جوب اور لا تعداد مسائل سے نبرد آزمان ان کی اکیلی ذات مولوی صاحب کی وفات کے بعد گھریلو حالات بد سے بدترین ہوتے چلے گئے تھے مگر میں نے کبھی ان باریکیوں کے مطالق سوچا نہیں تھا مجھے صرف اپنی خواہشات اور خوابوں سے گھر سی میں اس بات سے بے نیاز رہتی تھی کہ ذروہ اور پھپو امی نہ جانے کیسے رات رات بھر سلائی مشین چلا کر گھر کی گاڑی کو گھسیڑ رہی ہے مجھے نت نئے کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے اور پھپو امی نے کبھی ماتے پربل نہیں ڈالے تھے میری ہر فرمائش بن کہے پوری کر دیتی تھی کبھی کبھی رانیاں بھی مجھ سے علش پڑتی اور ذروہ کے تو تیور ہما وقت بگڑے رہتے تھے اکثر پھپو امی سے دبی دبی آواز میں جھگڑتی امی آپ اس نوافزادی کو سمجھاتی کو نہیں ہے یونیورسٹی کا خرچہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے میری طرح پرائیویٹ ایم اے کا اندھیان دے لے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا پیٹ ننگا کر کر دکھائیں سو طرح کی مسائل ہوتے ہیں بجلی کا بل گیس کا بل مکان کا کرایا وہ بھی ان اور باقی تینوں کی فیس ہیں آخی دانیا بھی تو ہے اس نے کبھی بیجا فرمائشیں نہیں کی کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا مگر یہ نجانے خود کو کیا سمجھتی ہے ذروہ کے انداز مجھے آگ لگا دیتے تھے اس کا جتانے والے رویہ کہ میں اس کے باپ کے گھر میں موجود انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والی ان کے ستیلی ماں کے یتیم بتیجی ہوں میرے اندر نفرتوں کا علاوہ پکنے لگا تھا جو کسی بے وقت پھڑ سکتا تھا ذروہ اور میرے درمیان جو لا تعلقی اور اجنبیت کی دیوار تھی وہ دن با دن مضبوط اور بلند ہوتی جا رہی تھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے وجود سے چڑھ تھی یہ چڑھ روز باروز بیزاری اور پھر نفرت میں ڈھل گئی ذروہ کی مجھ سے بیزاری سمجھ میں آتی تھی وہ میری خودسری اور پھوپو امی وقتاں فوقتاں پیسوں کے لئے تنگ کرنے سے چڑھتی تھی جبکہ مجھے تو نہ صرف ذروہ بلکہ اس کے گھر کے ہر فرض سے ہی الجھن ہوتی تھی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو میرے نزدیک تمام عمر کھوئے کا میڈک بند کر زندگی گزاننا چاہتے تھے جنہیں ترقی اور اچھی زندگی گزاننے کی طلب نہیں تھی دراصل ان دنوں میں کانے سابر مفہوم سے واقف نہیں تھی ان لوگوں کو اپنی کنات پسندی اور سابر و شاکر ہونے پر فخر تھا جو کہ میرے نزدیک یہ دکیا نوسی باتیں تھی رانیا میری چھوٹی بہن مجھ سے بہت مختلف تھی شاید اس لئے وہ شروع سے ہی اس محول میں رجبس گئی تھی اس کی سب سے بہت دوستی تھی وہ پھوپو امی کی بھی بہت لادلی تھی اور انہوں نے رانیا اور مبین کے حوالے سے کچھ اچھے خواب بھی دیکھ رکھے تھے جن کی چمک ان دونوں کی آنکھوں میں محبت بند کر بہت سے راز افشا کر رہی تھی مجھے کچھ بھنک پڑی تو میں نے رانیا کو خوب جھاڑا وہ مجھ سے بہت ڈرتی تھی بہت خوف زدہ رہتی تھی ابھی اگ تو لو پھر عشق بھی کر لینا اپنی عمر دیکھو اتنی سے ہو ابھی نجانے پھوپو امی کی دماغ میں کیا خنہ سمایا ہے کبل از وقت ایسی باتیں کا نہ مناسب نہیں اور پھر میں نے تمہارے لئے بڑے بلند خواب دیکھ رکھے ہیں یہ مبین ان پر فٹ نظر نہیں آتا میں تمہیں کسی انچے گھر میں بیا ہوں گی یہ مبین تمہیں کیا دے سکتا ہے دال روٹی کے چکر میں الجھا چار بہنوں کی ذمہ داری ہے اس پر انہیں بیاتے ہوئے بڑا ہو جائے گا میری سوچیں آلودہ ہو چکی تھی اور رانیا زرد چہرہ دیے خاموشی سے میرے سامنے سے ہٹ گئی میں نے بتایا ہے نا کہ وہ مجھ سے بہت خوف زدہ رہتی تھی اس میں اعتماد کی کمی تھی میری اس پر بڑی بہنوں والا روب اور دب دبا تھا پھوپو امی اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ میں رانیا کے ساتھ نرم لیجے میں بات کیا کروں اور مجھے تو ان کی ہر نصیت سے گویا چڑھ ہو چکی تھی بلکہ مجھے ان کا وجود ہی کٹکنے لگا تھا پتہ ہے کیوں شاید اس لیے کہ جب وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آیا تو پھوپو امی نے ایک نیا ڈراما شروع کر دیا وہ بے تہاشہ روتے ہوئے اس کا مو چوم رہی تھی تم میرے بیٹے ہو میرے زیان میری آنکھیں ترز گئیں تھی تمہیں دیکھنے کے لیے ان کے رونے دھونے سے زیان قطن متاثر نہیں ہوا تھا بلکہ ایک دم گویا سے کرنٹ لگا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں اس نے نفرت سے کہا تم میرے بیٹے ہو میرے زیان میری آنکھوں کی تھندگ میرا دل گوائی دے رہا ہے پھوپو امی تڑپ کر بولی اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو یہ لوگ کون ہیں وہ زہر خند سا مہک سنیا اور سارا کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کیوں چھوڑا تھا آپ نے مجھے آپ میری مان نہیں ہو سکتی زیان آگ بگولہ تنفن کرتا چلا گیا تھا اور پھر میں پھوپو امی سے جھگڑنے لگی تھی میری بدکلامی کو خاموشی سے برداشت کرتی وہ معمول کے کام سر انجام دینے لگی تھی مگر زروہ سے یہ بات بلکل برداشت نہیں ہوئی تھی میری اور زروہ کی یہ پہلی انتہائی سکت قسم کے لڑائی ہوئی تھی پھر گویا ایک سر جنگ کا آغاز ہو گیا پھوپو امی کو میرا زیان سے ملنا پسند نہیں تھا مگر جب گھر آتا تھا تو انہوں نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا بلکہ ان کی آنکھیں سے دیکھ کر چمکنے لگتی تھی مجھے آج بھی زیان سے یونیورسٹی میں ملاقات کا پہلا دن روزے اول کی طرح یاد ہے وہ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرایا تھا زیان کہتا تھا اسے مجھ سے محبت ہے یونیورسٹی کا چپا چپا ہماری محبت کا گواہ تھا میں اس کے سنگ چلی تھی ایک بڑے گھر کی چاہ لے کر اور اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا اپنے اندر کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتا تھا میری زندگی بہت ٹریجیک سی ہے وہ اس میں خوشکواری لانا چاہتا تھا اسے اپنی ماں سے نفرت تھی اور یہی نفرت میں نے رفتہ رفتہ اس کے اندر مضبوط کر دی کہ وہ کبھی پلٹ کر ان راہوں کی طرف نہ دیکھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماما مجھے چھوڑ دیں گی کیا کوئی عورت اپنا بچہ چھوڑ سکتی ہے وہ اکثر بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار پھوپو امی کا ذکر چھیڑ دیتا تھا یعنی اس کے دل میں ان کے لیے کچھ نرمی ضرور تھی شاید وہ مجبور ہوں زیان کے دل گرفتگی اکثر مجھے غصے سے بحال کر دیتی وہاں مجبوری میں سلگتے ہوئے اس کا دھیان بٹا دیتی تھی یونیورسٹی سے فراغت کے بعد زیان نے ہائر اسٹڈیز کے لیے براؤڈ چلے جانا تھا اور میں اپنے اور اس کے تعلقوں کو کوئی نام دینا چاہتی تھی جبکہ وہ تو دل و جان سے تیار بیٹھا تھا اچھا ہے تم بھی میرے ساتھ چلنا اس کے ڈیڈی نے سنا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا ابھی تم امیچیور ہو شادی کے لیے عمر پڑی ہے اپنی تعلیم اکمل کرو اور اس گرتے کاروبار کو سنبھالو ان کے انداز دو ٹوک تھے مجھے ابھی دوریا سے شادی کرنا ہے زیان بھی انہی کا بیٹا تھا کیسے ہار مان لیتا زیان کو مجھے در مقنون کہنے میں دکت محسوس ہوتی تھی اس نے اپنی آسانی اور خواہش پر مجھے یہ دوریا کا نام دیا تھا زیان نے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا اور اس کے فیصلے سے ٹکرانا عبیس فریدی خود بھی نہیں چاہتے تھے تھوڑی سی مشکلات کے بعد زندگی میں آسانی آنے والی تھی یہی خوشی مجھے ہواوں میں اڑائے رکھتی زیان نے صاف لفظوں میں کہا ڈیڈی پروپوزر لے کر نہیں جائیں گے انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی ہے ہم کوٹ میریج کر لیں گے میں زیان کے فیصلے سے متفق تھی میری آنکھیں اپنے دیرینہ خوابوں کی تابعی پر چمک رہی تھی میرا دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا اور میں اس وقت کی کیفیات بتانے سے کاثر ہوں میری پروپو کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کے لبوں پر التجا تھی وہ مجھے منع کر رہی تھی روک رہی تھی زمانے کی اونچ نیچ اپنی عزت کے واسطے مگر میں آنکھیں اور کان بند کر چکی تھی ایسی بحرہمی میری سرشت میں نہیں تھی میں نے اس وقت پوپی امی سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس رات میں نے چھپکے سے گھر چھوڑ دیا اسی رات ہم نے کوٹ میریش کر لی اور اگلے تین ہفتوں کے اندر اندر میں نے رانیا کے بھی پیپر سیار کروا لیے تھے میں اپنی بہن کو ان بند گلیوں سے نکال لانا چاہتی تھی ایک طبیل جھڑپ کے بعد میں زبردستی رانیا کو لے آئی تھی مجھے پوپی امی کے آنسوں نے بھی موم نہیں کیا تھا بلکہ جاتے سمیں میں نے انہیں جتا کر کہا آپ چاہتی ہی نہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اس مغلوی کے اولاد سے بڑی محبت ہے سگی بھتیجیاں زہر لگتی ہیں اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو میرا نکاح خود زیان سے کرتی مگر آپ کی خودگرزہ نہ سوچ سے میں واقف ہوں یقیناً ضرور کی زیان سے شادی کا سوچ رکھا ہوگا ان ستیلے رشتوں نے جب آپ کو دھتکارا تو پھر کہاں جائیں گی ابھی بھی وقت ہے اور سوچ لیں میں آپ کو بھی لے جانے کے لئے تیار ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ رابطہ نہیں رکھیں گی جاؤ در مکنون تمہیں اللہ کی آمان میں دیا میرا دل اور مت دکھاؤ کہ یہ دکھے دل بدعاؤں کے راہ خود ہموار کر لیتے ہیں انہوں نے رنجیت کی سے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تیری تربیت میں ہی چوک ہو گئی تھی مجھ سے ورنہ یہ بھی تو تیرے ساتھ کے بچے ہیں جو بدنامی کی کالک تُو نے میرے موہ پر مل دی ہے ساری زندگی کے لئے یہی قصق کافی ہوگی لوگ تانے دیں گے کہ فاخرہ کی بھتیجی گھر سے بھاگ گئی تھی دعا کرنا تیرے پیچھے جو یہ چار امانتیں مولوی صاحب نے مجھے سونپی تھی عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہوں وہ چربائی پر ڈھے گئیں اور میرانیا کو گھسیڑتے اس گھر ان گلیوں سے بہت دور روشنیوں کی ایک الگ سے دنیا میں پہنچ گئی تھی مجھ جیسی خوابوں میں رہنے والی لڑکی کے لئے انڈیانا جادو کی نگری ثابت ہوا یہاں ہم لوگ زیان کے ایک دوست املاک کے گھر ٹھہرے تھے بڑا ہی پرہیزگار ملہ ٹائپ نوجوان تھا انڈیانا سے بائے ائر ہم لوگ کالیفورنیا پہنچے تھے ہماری آمد سے پہلے ہی ایک فلیٹ ڈیڈی نے رینڈ پر لے دیا تھا زیان نے مجھے بھی ایڈمیشل لینے کا مشورہ دیا جسے میں نے بری طرح ریجیکٹ کر دیا میں اب پڑنا نہیں صرف انجوائے کرنا چاہتی تھی سچ تو یہ ہے کہ زیان بہت لبرل تھا اس سے مجھے ہر طرح کی ازادی دی وہ خود بھی ازاد خیال کھلنڈرہ سنوجوان تھا وہ انسٹیوٹ سے واپس آتا تو ہم دونوں کا زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں گزرتا تھا رانیا اس دوران گھر میں کمرہ بند کی پھوپو می کی یاد میں تمام دن آنسو بہاتی رہتی تھی زیان نے مجھے اتنی محبت دی تھی کہ اب میرا اس محبت میں دم گھٹنے لگا تھا محبت کا تھوڑا سا بخار اترا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ زیان میں بہت زیادہ حاکمیت پسندی پائی جاتی ہے اسے اپنی زندگی میں لفظ نہیں سے نفرت ہے وہ مجھ پر بھی حکم چلاتا تھا وہ سب پر حکم چلاتا تھا اس کے دوز جاننے والے نوکر اس کے سامنے کچھ ایسا نہیں بولتے تھے جو اسے ناپسند ہو میں اس وقت کی گہرائی اور اپنی شرمناک ماضی تمہارے سامنے اس لئے کھول رہی ہوں انوا کہ تم زیان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہو کبھی اس گمان میں اپنے درمیان نفرتوں کو مت جنم دینا میں اس کا بھیانک ماضی ہوں جسے وہ یقیناً بھلا کر تمہاری طرح بڑا ہے اگر وہ کچھ بھولتا نہ تو کبھی بھی کسی اور کو میرے علاوہ اپنی زندگی میں جگہ نہ دیتا در مکنون شاید تھک گئی تھی اس لئے خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی سانسیں دھونکنی کی مانت چل رہی تھی پورا جسم اس برفیلی تھنڈ میں بھی پسینے سے شراب اور تھا وہ اپنا دائیاں بازو دبا رہی تھی اسے شاید گھبرات ہو رہی تھی وہ اپنا سینہ بھی مسل رہی تھی انوا کے ہاتھ پیر پھول گئے وہ دوڑ کر عبدالباری کو بلالائی تھی کچھ دیرواز شہر سے ڈاکٹر بھی آ گیا آپ ان کے ٹیسٹ کروا لیجئے شاید ہارٹ پرابلم ہے وگر ان کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی در مکنون چیک اپ کے لئے تیار نہیں ہوئی تھی کیونکہ اسے اب کسی دوا کے ضرورت نہیں تھی اس کی آنکھیں ایک اور منظر دیکھ رہی تھی انوا جان میرا جہان کہاں ہو تم شاہ قدوس کی حویلی اس زندگی سے بھرپور آواز سے گونج اوٹھی تھی جہاں انوا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹی وہی در مکنون نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا یا اللہ آزمائش کا یہ سفر کب تمام ہوگا میں کیسے کس مو سے زیان ابھی اس کا سامنا کروں گی نہیں میرے مالک مجھے اپنی طرف اٹھتی ان آنکھوں میں اب اور نفرت حکارت سہنے کا حوصلہ نہیں ان آنکھوں نے مجھے صرف محبت سے ہی دیکھا ہے انسیاہ جگر جگر کرتی ہیروں کی طرح دمکتی آنکھوں میں نفرت خود میں نے اپنے ہاتھوں سے رکم کی ہے مگر اور زلط اٹھانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں یا اللہ سانسوں کے اس بوجھ سے رہائی دے یا اللہ زلط کے گھڑے میں گرنے سے بچا لے وہ دل پر ہاتھ رکھے ستون کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی بارگاہ عیزدی میں اس کی دعا نے قبولیت کا درجہ پا لیا تھا وہ دنیا کی فریب کاری دکھوں اور ملال کے تمام بوجھ فانی دنیا میں چھوڑ کر دائمی سفر پر روانہ تھی بخدن بی بی نے در مکنون کو گرتے دیکھا اور چلا اٹھی بی بی صاحب کو دیکھو کیا ہوا ہے پل ہی پل میں ایک قرام بچ گیا تھا دو مردوں کی دھتکاری در مکنون کی موت کی خبر نے پوری بستی کو ایک غم کلپیٹ میں لے لیا تھا ہر آنکھ نم تھی ہر دل غم زدہ تھا حرکت کل بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی اور وہ جو سوچا کرتی تھی کہ کون روئے گا در مکنون کو جب وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ اپنے اصل کی طرف لوٹے گی اور انوہ زیان عبیس اس کی کان میں کہہ رہی تھی در مکنون تم دلوں میں ہمیشہ اچھی یاد بن کر زندہ رہو گی تم نے دوریا سے در مکنون کا سفر بڑے حوصلے سبر اور استقلال سے تہہ کر لیا تمہیں کامیابی کی نویز سنا دی گئی ہے یقینا جب بھی تو اتنی پرسکون اور مطمئن ہو تم نے بہت تھوڑا کھو کر بہت زیادہ پا لیا ہے تم کامیاب ہوئی اتنے لوگ تمہارے جانے کے غم سے نڈھال ہیں اور میری ماں دنیا سے ناکام گئی کہ اس کی میت پر ایک آنسو بھی بخانے والا کوئی نہیں تھا وہ ایک عیسائی عورت کے ہاتھوں میں دم توڑ کر دنیا سے ناموراد چلی گئی مگر در مکنون تم بہت خوش قسمت ہو ایک دفعہ آنکھ کھول کر تو دیکھو عبدالباری رو رہا ہے بابا جان رنجیدہ ہے ہنہ کی آنکھیں نم ہیں میں درد سے پھڑتا دل لیے تمہارے پاس پیٹی ہوں تم سے باتیں کر رہی ہوں اور اس شاہ قدوس کی حویلی کے بیرونی دروازے کے ساتھ شان سے کھڑے بڑھ کے درک کی چھایا میں تنہا افسردہ زیان عبیز غم سے بوجل دل لیے تمہیں ایک نظر دیکھنے کی گرسے کھڑا ہے در مکنون کیا تمہیں ایک دفعہ آنکھیں کھول کر زیان عبیز کو نہیں دیکھو گی اگر دیکھ لو تو اپنی خوش قسمتی پر مرنے کے بعد بھی غرور آ جائے انوہ نے اس کے سبی پیشانی پر بوسا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی پیاری انوہ یہ مختصر سا خد جب تمہیں ملے گا تب تک میں اس دنیا سے پردہ پوش ہو چکی ہوں گی اس دن بہت سے حقائق میں نے تم سے چھپا لیے تھے شاید میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی ان آنکھوں میں میرے لیے اتنی عقیدت اتنا احترام تھا کہ میں چاہ کر بھی اس آدھے سچ کو چھپا گئی میری طبیعت اس وقت بھی بوجل ہے کیونکہ موت کی آہٹی میں سن چکی ہوں میرے ہاتھ کام پرے ہیں وجود لرز رہا ہے اور لکھنے کے لیے الفاظ گم ہو چکے ہیں تمہیں دیکھ کر زیان کی قسمت پر رشک آیا تھا جانتی ہو زیان یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مجھ میں کس چیز کی وجہ سے انٹرنس لینے پر مجبور ہوا تھا سادگی اور معصومیت اس نے دھوکہ کھا لیا ہے وہ مجھے ڈائمنڈ سمجھ کر چھو بیٹھا اور میں تو انگارہ تھی اس سے بھی جلایا اور خود بھی جلتی رہی ہاں میری محبت نے سوائے اس سے نارسائیوں کے کچھ بھی نہیں دیا زیان مجھ سے نفرت کرتا ہے اس کے عزیزز جان دوست بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان دو لفظوں نے دوریا کو زمین بوس کر دیا میں پورے قد سے ڈھے گئی اور میرے اوپر عمارت کا تمام ملبع آن گرا میں لفظ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر مجھ سے کچھ لکھا نہیں جارا ایک دفعہ پھر زخموں کو خرج کر اول روز کی طرح کی عذیت کا لطف لینا چاہتی ہوں اس لئے بکیہ آدھا سچ بھی سن لو جان لو زیان ابیس اپر کلاس کا وہ نوجوان جو پہلی نظر میں میری محبت کا اس وقت شکار ہوا جب اسے محبت کے مفہوم کا علم بھی نہیں تھا میری سادگی کو پاکیزگی کا لبادہ سمجھ کر فریب نظر کا شکار ہو گیا دراصل اپنے اردگرد مسنوئی چہروں والی بیباک عورتوں کو دیکھ کر اس کا جی اوق گیا تھا اس لئے وہ میری طرف متوجہ ہوا وہ محبت نہیں تھی وقتی پسندیدگی تھی جو میرے رنگ ڈھنگ دیکھنے کے بعد سسک سسک کر دم توڑ گئی زیان نے میرے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی تھی اسے خلوصے دل سے نبھایا بھی زیان کون تھا کیا تھا اور اس کی خواہشات کیا تھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی میں اپنی کمیمگی کو سامنے رکھے ہوئے تھی میری غرض صرف سپر گلوری لائف تھی مجھے ایک سیڑی کی ضرورت تھی جو مجھے زیان نے خوبہ خوشی مہیا کر دی زیان نے بہت کم عمری میں ڈرنک کرنا شروع کر دی تھی وہ اس موکن بھی کرتا تھا اس کی گل فرنڈز بھی تھی یہ اس کا لائف سٹائل تھا جسے میں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خود بھی اس کے رنگ میں رنگتی چلی گئی اس سے پہلی مرتبہ تب احساس ہوا جب میں نے بے تہاشر ڈرنگ کی اور میرے حواس موتل ہو گئے تھے میں اگر ہائی سوسائٹی کا حصہ بنی تو ویسی خصوصیات بھی مجھ میں ہونی چاہیے تھی زیان کو ڈیڑھ سال میں پہلی مرتبہ میں نے غصے کے عالم میں دیکھا اس نے چیک چیک کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور آنیا خوفزدہ ہو کر کمرے میں گز گئی تھی نفرت ہے مجھے ڈرنگ کرنے والی عورت سے وہ دھار دہا تھا خود سے کیوں نہیں نفرت ہوتی تم بھی تو ڈرنگ کرتے ہو مجھے یہ اچھی لگتی ہے میں ضرور پیوں گی مجھے اس کی کھنکتی آواز پسند ہے لو تم بھی دیکھو میں نے نازک سے بلورین گلاس میں ویسکی کو ڈالنا شروع کر دیا کتنی پیاری آواز ہے رس پھری رسیلی گویا کسی پہاڑ کے دامن سے جھرنا بہرہ ہے میں نے اسے چڑھانا شروع کر دیا تھا اور بھی یہ میرا معمول بن گیا پارٹیز ہنگاہ میں ڈانس کی محفلیں ایک دن ایسی ہی پارٹی میں میری ملاقات افلاق سے ہوئی املاق کا بڑا بھائی تھائیلینڈ کے بڑے سنتکاروں میں شمار ہوتا تھا اس کا ہیرے کی کان کا مالک اس کا بزنس بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا میری اس کے ساتھ بے تکلفی بڑھتی چلے گئی مجھے زیان کا چھوٹا سفرائی کا فلیٹ اس کے ڈریم ورلڈ کے سامنے چوزوں کے دربے جتنا لگتا تھا میری نئی مصروفیت بہت جل زیان کی نظروں کی زب میں آگئی انہی دنوں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور جب چیک اپ کروایا تو ٹائم کافی گزر چکا تھا میری اندر آنکھ بھڑک اٹھی فی الحال میں گب اچھا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجبوری یہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بھی عزیز تھی زیان میری بیبسی پر مجھے اور تاؤں دلاتا تھا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ایک چھوٹے سے بچے نے معمولی سے کلینک میں آنکھ کھولی مجھے ان دنوں اپنے ارگد ہر شئے معمولی لگنے لگی تھی زیان نے بچے کے لیے دھیرو شاپنگ کی تھی جب وہ کلینک میں آیا تو میں فون پر افلاق سے بات کر رہی تھی وہ کارٹ پر جھک گیا بچے کو دیوانہ واہر چھومتا رہا اس کے پیار کا کوئی بھی انداز مجھے اب بھانے والا نہیں تھا زیان نے ایک چین میرے گلے میں پہنائی اور دوسری بچے کو پورے تین ہفتوں بعد میرا ننہ سا بیٹا بخار کی لپیٹ میں آ کر آنکھیں موند گیا زیان تو گویا پاغل ہو چکا تھا اس نے بچے کی موت کا شدید صدمہ لیا وہ مجھے مجرم کھیراتا رہا میری کتاہیوں کے بارے میں چلا چلا کر غصے کا اظہار کرتا رہا مگر مجھے اب کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی تم کوئی گورنس رکھ لیتے بلکل ہی کنگال ہو کشکول پکڑ کر گلیوں میں نکل جاؤ بھیگ تو ملے ہی جائے گی رانیہ کام کام جا رہی تھی اور زیان غصے سے پھنکارتا باہر نکل گیا مجھے اب اس زندان سے نکلنا تھا مگر کیسے اس کے لیے میں نے پوری پلیننگ کی رانیہ کو پاکستان بھیجنے کا لالش دے کر امادہ کیا وہ جس قسم کی دبو لڑکی تھی میری ایک جھڑکی پر ہی سارے کسپل نکل گئے میں نے اسے ذہنی ٹورچر کرنا شروع کر دیا تھا بگر وہ میرے منصوبے کو سن کر بدک گئی اس نے چلا چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا جواباً میں نے اسے اتنا مارا کہ وہ نیم بھیوش ہو گئی اور پھر پلیننگ کے مطابق پیٹر کو گھر بلوا لیا مانو گیا یہ آدمی تمہیں اپنے طریقے سے منائے میری دھمکی کو سن کر وہ پہلے قدم پر ڈھہ گئی تھی پیٹر جیسے درندے کو دیکھ کر اس کے حواظ ساتھ چھوڑ گئے میرا مقصد صرف اس سے ڈرانا ہی تھا پیٹر کو بھیج کر میں نے ڈیڈی کو فون کیا جو آج کل ادھر ہی آئے ہوئے تھے زیان کی گھر آنے میں صرف دس منٹ رہ گئے تھے جب میں فلیٹ سے نکل گئی اگلا کام رانیا کا تھا جو ایک کال کر کے زندگی گزاننے سے خوف زدہ ہو کر میری ہر جائز نجائز مان رہی تھی تاہم ایک مرتبہ اس نے بھرائی آواز میں مجھ سے ضرور کہا تھا اللہ کرے تم مر جاؤ آپی کیا اسی دن کے لیے مجھے میری محبتوں سے چھین کر لے آئی تھی میرا پلین مکمل طور پر کامیاب رہا تھا ڈیڈی بھی اچانک گھر میں داخل ہوئے تھے رانیا اپنے پھٹے کپڑوں اور خستہ حالت میں زیان کے کمرے سے نکلی اور صرف ایک منٹ پہلے واشنگ میں گھسا زیان میری پلیننگ کو مکمل طور پر کامیاب کر گیا میں نے اتنا واویلہ کیا کہ ارگرد کے لوگ چونک اٹھے رانیا آسو بہائے جا رہی تھی اس کا سر جھکا ہوا تھا مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو میری بہن کے ساتھ اف ڈیڈی مجھے موت کیوں نہیں آگئی میں نے بہوش ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی زیان میری طرف بڑا اس کے ساکت لبوم میں حرکت ہوئی اور اس رات زیان ابھی اس نے پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے باپ کے سامنے شرمندگی محسوس کی ارگرد کی مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی اکھٹے ہو گئے تھے زیان چیخ رہا تھا رانیا سے ارتجائے کر رہا تھا جو ہوش و خروس سے بیگانہ بہوش پڑی تھی اس کی بیہوشی نے میرے پلان پر کامیابی کے مہر لگا دی زیان وحشت زدہ سے سب کو دیکھ رہا تھا ڈیڈی نے نفرہ سے مو پھیل لیا کم از کم رشتوں کے تقدس کا تو خیال کر لیا ہوتا ڈیڈی آگے بڑے اور زیان کے مو پر تپڑ اسید کر کے سوفے پر ڈھائے گئے زیان چائز زندگی میں پہلی مرتبہ رویا تھا کیونکہ اسے اپنے بہتے آسوں پر حیرت ہو رہی تھی زیان نے مجھے طلاق دے دی میں فتح کا احساس لیے اس کے گھر سے نکل آئی انڈیانا پہنچ کر میں نے اپلاک کو فون کیا اور پھر اس کے ڈریم ورڈ میں داخل ہو گئی مگر اس کے بعد میرے خواب چکنا شور ہو گئے میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا املاک نے سنا تو مجھ پر لانت بھیجنے خود چلا آیا وہ زیان کا دوست تھا کلاس فیلو تھا اور حقیقت تو یہ تھی کہ زیان اپنے فرینڈ کے معاملے میں بہت لکی تھا اس کے دوست اس سے شدید محبت کرتے تھے زیان کی دوریا اپنی نادانی کم اقلی اور اندھی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر انڈیانا کی سڑکوں پر رول گئی جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ میرے حسن کا سودگر نکلا اس نے میری خوبصورتی کو کیش کرانا چاہا اور جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کسی مردہ کتے کی طرح مجھ پہ دھتکار گیا تم جیسی عورتیں گھر بسانے کے لیے نہیں صرف بیڈروم سجانے کے لیے وقتی ضرورت کے تحت اسعمال کی جاتی ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح دس بین میں پھینک کر یوں اجنبی بن جاتے ہیں گویا کبھی ملے ہی نہیں تھے میں پتھرا کر واپس پڑتی تو راستوں کو گم پایا شکاگو سے نیوارک اور پھر واپسی پاکستان کے سفر نے روم روم میں تھکن اتار دی تھی میں ان بدقسمت عورتوں میں سے تھی جو اپنے ہاتھوں سے گھڑا کھوتی ہیں اور پھر خود ہی اس میں گر جاتی ہیں میں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا نقصان بھی سارا میرے حصے میں آیا پھر مجھے بابا صاحب ملے انہوں نے میرے وجود میں چوبے ایک ایک کانٹے کو نکال دیا تھا اور کل کی شام آخری کانٹہ بھی نکل گیا زیان کو زندگی کی طرح پلٹا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت اور چاہت کی جمع پا کر میں پرسکون اور مطمئن ہو گئی ہوں زیان کی تمام تر عذیتوں کے بعد اللہ کی طرف سے ملے والا خاص تحفہ ہو تم انوا تمہیں دیکھ کر فخر کرنے کو دل کرتا ہے اور زیان کا تفاخر بیجا نہیں ہے انوا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی سوائے ایک آخری خواہش کے کہ جب تم اپنے ہرے بھرے گلشن کو ہمیشہ آباد شاد رہنے کی دعا مانگو گی تو شاہ قدوس کی حویلی کے بائیں جانب موجود شہر خاموشہ کے ایک کونے میں گہری نیند سوئی در مقنون کے لئے دعا مقفرت ضرور کرنا میں زیان عبیس ہوں عبیس فریدی کا بیٹا جسے وہ میری ماں سے چھیم کر ایبرارڈ لے گئے تھے میں نے ازاد فضاوں میں زندگی کے ابتدائی کئی سال گزارے تھے حسن اور اریانی کو دیکھ کر میرا دل عورت سے ہی اچارت ہو گیا تھا اور پھر ڈیڈی کے فرنڈز کو گھر میں آتا جاتا دیکھ کر میرے ذہن میں عورت کا ایمیج بگڑ کر رہ گیا ہماری سوسائٹی میں دوستیاں محفلیں اور شراب شباب کے جشن ایک عام نارمل روٹین کی باتیں معلوم ہوتی تھی میں ڈرنگ بھی کرتا تھا اور جب لاس ویگاس میں ڈیڈی کے ہمرا جتنا بھی عرصہ رہا تو خصوصاً ٹونی کے کلاب میں جوا کلنے کا شغل بھی کرتا رہا تھا پھر ہم دونوں پاکستان سیٹل ہو گئے امی کے بارے میں ڈیڈی نے ہمیشہ مجھے متنفر کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ماں کا ذکر بھی پسند نہیں رہا تھا پھر ہم پاکستان سیٹل ہو گئے یوں ہی بے مقصد زندگی گزارتے ہلا گلا پارٹیز اور ہنگاموں میں خود کو مصروف رکھتے اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے چکر لگا کر ڈیڈی کو مطمئن کرنے کے چکر میں زیان عبیس خود بھی چکر آ گیا بے ارادہ سی نگاہ اٹھی تھی جو دل کے پار اتر گئی در مقنون میری پہلی محبت پہلی کمیٹمنٹ پہلی عورت جو مجھے بہت اچھی لگی اور دل نے اس کے ساتھ کی تمنا کر لی مجھے جو چیز پسند آئے میں اسے حاصل کر لیتا ہوں وہ مجھے اچھی لگی میں نے اسے اپنا بنا لیا ٹوٹل غلط طریقے سے وہ گھر اسے بھاگ آئی تھی اس گھر سے جہاں میری ماں رہتی تھی ہم نے کوٹ میریش کر لی ڈیڈی نے دریہ کو کھلے دل سے قبول کر لیا اور چند دن بعد ہم لوگ امریکہ چلے گئے آئے وہ در مقنون تھی جس کا نام مجھے مشکل لگتا تھا سو میں نے اسے اپنی آسانی کے لیے دریہ کا نام دیا وہ میری پہلی کمیٹمنٹ تھی جسے میں نے آخری دم تک نبھانے کا اہد کر رکھا تھا میرے لا شعور میں خاندان ٹوٹنے کا خدشہ اول روز سے ہی موجود تھا اس لیے میں دریہ کو گھر تک محدود رکھ کر اسے خود سے بیزار نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ اتنی جلدی یہاں کے رنگ ڈھنگ اپنا لے گی یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا سموکنگ ڈرینگ رات گئے گھر سے غائب اس کا مختصر سالباس میرے لیے ہی سب نقابل وردار تھا میں اس کی ڈیٹائی پر چلانے لگا اس نے اپنی روش نہیں بدلی تھی جب ایک دن املاک کا فون آیا یار بھابی کو سمجھاؤ یہ کس سمت میں چل پڑی ہے فرس ٹائم میں نے انہیں دیکھا تو تمہاری خوش قسمتی پر رشک سا آیا تھا اور اب وہ افسوس سے کہہ رہا تھا جبکہ میرا روان روان سلگنے لگا اس طرح ایک دو مزید املاک کے فون آئے تم تو جانتے ہونا افلاق بھائی کی عادت کو بڑے گھاگ شکاری ہیں تم بھابی کو بھی سمجھاتے کیوں نہیں اور میں اسے کیا بتاتا کہ وہ سمجھنے اور کچھ سوچنے کی پوزیشن سے بہت آگے نکل گئی ہے بچے کی پیدائش ڈیتھ اور پھر دوریا کی نقابل برداش حرکتوں نے بنیادی طور پر مجھے توڑ ڈالا تھا اور اس صورتحال نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا میں اپنے گھر کو بچانا چاہتا تھا اور در پردہ وہ میری پشت تیر گھوپنے کی مکمل پلاننگ کر چکی تھی اور اس کے لئے دوریا نے اپنی بہن کا انتخاب کیا تھا روتی دھوتی تر رانیا واویلا کرتی دوریا اور پھر ڈیڈی کے سامنے اردگرد والے فلیٹس کے لوگ جنہیں دوریا خود بلا کر لائی تھی بہت عرصے بعد تک بھی میں اس ڈرامے کو سمجھ نہیں پایا تھا جب تک خود رانیا اعتراف نہ کر لیتی اور پھر رانیا کے اعتراف نے میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی رانیا زہیر دوریا کی چھوٹی بہن اور اس کا تمام تر ڈراما سمجھنے کے بعد میرا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا تھا میرے دوستوں نے مجھے میرے گرگ گہرہ ڈال لیا خصوصا ہر شام اور املاک تو رہتے ہی میرے پاس سے اور جن دن مجھے پتا چلا کہ افلاق نے دوریا کو دھتکار دیا ہے اسی شام کیلیفورنیا کی سڑکوں پر دوریا کی محبت نے میرے دل سے آخری ہچکی لے کر دم توڑ دیا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اتنی زلط اٹھاؤں گا میرے دل کے شہر پر بڑی بھیانک شام اتری تھی یوں محسوس ہوتا تھا اب کوئی سہر تلو نہیں ہوگی محبت کے شہر کو کالی شام نے آن گھیرا تھا اس نے مجھے ٹھکرایا اور میرے اندر ایک اور زیان ابیس نے جنم لیا مجھ پر دولت اکھٹی کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا پھر میں نے اتنا پیسہ کمایا مجھے خود اپنے احساسوں کی مالیت کا اندازہ نہیں رہا تھا دوریا نے محبت کا سعودہ دولت کے ساتھ کیا تھا آخری وقت میں ڈیڈی نے کچھ اعتراف کیے تھے مجھے انوا کے بارے میں بتایا اور رانیہ کو ازاد کرنے کی بھی التجا کی وہ میرا رانیہ کے ساتھ رویہ دیکھ کر انجیدہ رہتے تھے اور اپنے اس وقت کے فیصلے پر پشتاتے تھے یہ رشتہ صرف انتقام کا تھا میرے دل میں ان تین عورتوں میں سے سب سے زیادہ جگہ بنانے والی انوا حاشم ہے جس سے میں نے زندگی گزانے کا شعور پایا سلیکہ سیکھا گھرے مکتون نے مجھے نفرت کرنا سکھایا تھا رانیہ نے انتقام کے رنگوں سے آشنا کروایا تھا اور محبت کرنا میں نے انوا سے سیکھا ہے جس نے مجھے یہ باور کروایا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں اور جو مجھے بڑی محبت اور دل جمعی سے نماز کا طریقہ بتاتی تھی جس کے ہاتھوں سے اپنے ذاتی کام کروا کر میرے دل میں سکون کی لہریں دورنے لگتی تھی حالانکہ اب دو بچوں کی مصروفیت کے وجہ سے اس کی توجہ مجھ پر ذرا کم کم ہی ہوتی ہے مگر مجھے بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے ہزار طریقے آتے ہیں وہ اکثر چڑھ کر کہتی ہے آپ بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں ہر نئی طلوع ہونے والی سہر مجھے انوا کے مزید کرید کر دیتی ہے اس کی چاہتوں کے بھی ہزار رنگ ہے اور ہر رنگ پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور حسین ہوتا ہے میں اپنے حرجائی کی اس محبت کی شام کو امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کے سپورٹ آیا تھا کیونکہ مجھے اپنے دیس کی چمکتی سنہری طلوع ہونے والی سہر اپنی طرف بلا رہی تھی ڈیڈی کی آخری وسیعت مجھے اپنی زندگی کے حاصل کے قریب لے آئی تھی یہ میں نے سوچا نہیں تھا میں نے انوا کو ایک پارٹی میں دیکھا اور اس کا اسیر ہو گیا ایک دفعہ پھر سادگی اور معصومیت نے مجھے اپنی جانے مائل کیا تھا مگر اب کی نگاہ نے گوہر تاب کو اندر تک سے پرک لیا تھا زیان کے بچے انہوں نے بیڈروم کے تروازے میں جھانک کر کڑی نگاہ سے مجھے گھورا تو میری سوچوں کو بھی بریک لگ گئے ہاں بچوں کی ماں میں نے بڑی محبت پانچ نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ میری نظر کی گرمی سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کیمرہ لینے آئے تھے آپ نیچے رکستی کے لیے رمیز اور ذروہ بیتاب ہو رہے ہیں اور آپ کھڑکی کھولے چاند ستاروں سے باتے کرنے میں مصروف ہیں میں تقریباً دو دو سیریاں پھلانگتا نیچے آیا تو عبدالواری کو بھی گھورتے دیکھ کر سنبھلا خیر تو ہے آج سب نظروں کے تیروں سے گھائل کرنے پر تولے ہو آپ کے بھلکڑپن کو سلوٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے زیان بھائی جلدی آئیے امی خفا ہو رہی ہیں اوہو سوری یار آ رہا ہوں تم چلو میں نے کچن میں ہدایت دیتی انوا کو بازو سے گسیٹا اور باہر لون میں چلایا آس سنیا اور وسیع کی شادی کی تقریب تھی پورا لون برکی کم کموں سے سجا عجب بہار دکھا رہا تھا مجھے سو فیصد یقین تھا کہ تم اندر رمیس بھکارنے لگے ہوگے ہم دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر میجر رمیز نے شہر آرد سے کہا تو میں اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں بولا تم پر کسی نے کفیو تو نہیں لگایا برابر ہی تو بیٹھی ہے ہو جاؤ شروع رمیز کا کہکہ بے ساختہ تھا جبکہ ضرور جہم کر سٹیج کی طرف بڑھ گئی عشاء علی کو گود میں اٹھائے ساری سنبھالنے کے چکر میں حلکان ہو رہی تھی جو ہی میری نظر عشاء پر پڑی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دو ماہ کے باری کے علی کو گود میں اٹھاتے ہوئے گولا تمہیں کس احمق نے ساری پہنے کا مشورہ دیا تھا آپ کے بھائی نے عشاء برجستہ بولی تو سب ہی ہنس پڑے فاقرہ نے ایک سرشاری کے عالم میں اپنے ہرے بھرے گلچن کو دیکھا تھا آنکھ سے دو تشکر کے آنسو ٹپکے تھے عبیز فریدی اسی گھر سے تم نے مجھے نکال دیا تھا جب میرے پیروں کے نیچے زمین رہی تھی ان اثر پر آسمان آج دیکھو پلٹ کر میرے دائیں بائیں دو مضبوط ستون کھڑے ہیں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی پیشانی چوم کر سوچا زیان جب کمری خالہ کے گھر ان سے معافی مانگنے اور لینے کے لیے آیا تو ان کا دل خود بخود شفاف آئینے کی مانت ہو گیا تھا رانیہ اور مبین دبائی سیٹل ہو چکے تھے ذروہ اپنے گھر میں خوش پاش تھی سنیا کے لیے زرین نے بڑی چاہت سے سوال دراز کیا تھا مہیک تو ابھی چھوٹی تھی البتہ سارا کی انہیں بہت فکر تھی اور آج اس تقریب کے اختتام سے پہلے ہی ان کی یہ پریشانی بھی دور ہو گئی املاک نے چپکے سے زیان کے کان میں سرگوشی کی تھی اس نے انوہ تک یہ بات پہنچائی اور یوں املاک نے ہتیلی پر سرسوں جوانے کا معاملہ کر کے انوہ سے ادھار رنگ لی اور فاکرہ کے ساتھ بیٹھی کمرو نسا خالہ کے ہاتھ میں تھما دی خالہ جان اس عدہ پر نحال ہو کر املاک کے سر پر دو تین بوسے لینے کے بعد شرمائی لجائی سارا تک پہنچ چکی تھی ادھر عیشہ فاکرہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے اور امرین آنٹی نے روایتی دیورانی جٹھانے والا مزہ تو لیا نہیں جو نوک جھونک ہر وقت زیان بھائی اور عبدالباری کے درمیان ہوتی ہے اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتی ہوں گی آپ دونوں جیسے میں اور بھاوی لطف اندوز ہو رہے ہیں بس بیٹا ساتھ رہنے کا موقع نہیں مل سکا وہ عیشہ کی اونگیاں بونگیوں کے جواب میں ہستے ہوئے کچھ نہ کچھ کہہ دیتی تھی انوہ ہینہ اور ہشام کا فون سن کر آئی جو آج کل لندن میں ہوتے تھے کیونکہ لندن والی فیکٹری ہشام بھائی کے انڈر تھی اور اس خوشی کے موقع پر وہ دونوں مصروفیت کی وجہ سے نہیں آسکے تھے انوہ نے لاغن پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی ہر کوئی مسرور شاہد اور ہس رہا تھا بابا جان اب ان کے درمیان نہیں رہے تھے بلکہ حج کے دوران ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اسی پاک سرزمین میں ہی تفنا دیے گئے یہی ان کی وسیعت تھی ان کی دیرینہ آرزو پوری ہو چکی تھی آج چاند کی چودہ تاریخ تھی ہر شے تھنڈی میٹھی چاندی میں نہائی لگ رہی تھی آج سے چند دن پہلے وہ زیان کا اچھا مور دیکھ کر بہت عرصے بعد درم اکنون کا ذکر چھیڑ ویٹھی آپ نے اسے ماف کر دیا نا کسے زیان نے حیرت سے پوچھا حالانکہ جان چکا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے درم اکنون کو انہوں نے سنجیدگی سے کہا ہاں اس نے پوری سچائی سے کہا تھا جب اللہ اسے ماف کر چکا ہے تو پھر ہم تو معمولی سے حکیر بندے ہیں اس کے اور پھر تم ہی تو کہتی ہو ماف کرنے والے آلہ ضرف ہوتے ہیں انہوں نے حلکی پھلکی ہو گئی ارے ماریا کو جو جھوٹے لارے لگائے تھے ماریا کا کیا بنے گا مجھے بیوی چاہیے ڈیکوریشن میں پیس نہیں املاک نے سنجیدگی سے کہا شکر ہے تمہیں بھی اکل سلیم آگئی ہے ورنہ خامخواہ اس پر لٹو ہو رہے تھے زیان نے چڑھ کر کہا بس یار نظر کا دھوکہ تھی اس نے مسکراتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا انہوں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے قدرے آنکھیں نم نم سی تھی انہوں نے اور انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دودیا چاندنی لٹاتے چاند کی طرف دیکھا یوں لگ رہا تھا جیسے در مکنون کا چہرہ نور میں نہایا ستاروں کی جھرمٹ میں سے جھانت رہا ہے اس نے فاقرہ کے گندے پر سر ٹکا کر آنکھیں مون دی اور بولی امی جان وہ سب سے اچھی پرسکون جگہ گئی ہے جہاں باغ ہوں گے نہرے ہوں گی خوشبوے ہوں گی روشنیاں ہوں گی جہاں رنچ نہیں ہوگا دکھ نہیں ہوں گے پشتاوے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملال کے سائے ہوں گے ہم انہوں نے گہری اتمران بھری سانس کھینچ کر تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا انہیں یوں محسوس ہوا گویا چاند بھی مسکرا کر تائید کر رہا ہے ختم شد